زارون کی شادی کی خبر جنگل میں آگ کی طرح پوری حویلے میں پھیلی تو ساجدہ بیگم نے بے یقینی سی کیفیت سے تصدیق کے لیے احتشام صاحب کو اپنے کمرے میں بلائے جن کے کسی خاص بندے نے انہیں یہ خبر دی تھی یہ میں کیا سن رہی ہوں کہ زارون نے شادی کر لی ہے شہناز بیگم کو بھی ان کے ساتھ کمرے میں آتا دیکھ کر ساجدہ بیگم نے پرواخ کیے بینہ احتشام صاحب کو سامنے صوفے پر بیٹھنے کا اشارہ کرتے ہوئے سوال کیا جی ٹھیک سنا ہے آپ نے آج صبح ہی مجھے بھی اطلاع ملی تھی جسے میں نے کچھ تیرے پہلے ہی اکرم سے فون کر کے کنفرم کیا احتشام صاحب نے ساجدہ بیگم کو ساری تفصیل بتائی جسے سن کر شک کہ کوئی گنجائش نہ رہی پر پھر بھی انہیں یقین نہیں آیا مگر ابھی کچھ دن پہلے ہی تو زارون حویلی آیا تھا اس نے مجھ سے تو کوئی ایسی بات نہیں کی اور ہو سکتا ہے کہ اکرم کو کوئی غلط فہمی ہوئی ہو ساجدہ بیگم نے احتشام صاحب کے ساتھ ساتھ اپنے دل کو بھی تسلی تھی کہ زارون ان کو بتائے بغیر ایسا کوئی کام نہیں کر سکتا مجھے بھی یہی لگا تھا پر یہ بات مجھے دو دن پہلے اسلم زارون کے ڈرائیور نے بھی بتائی تھی اور اس کے بعد میں نے خود جا کر تصدیق بھی کی ہے ہم پر میرا دل نہیں مان رہا اس لئے تم اچھے سے پتا کروالو ہو سکتا ہے کہ یہ سب جھوٹ ہو اور کسی نے ہماری بدنامی کیلئے یہ بات پھیلائی ہو ساجدہ بیگم نے اپنے دل کے خدشے کو احتشام صاحب کے سامنے بیان کیا تو انہوں نے ان کی بات سنتے ہی سر ہلایا مگر شہناز بیگم جن کی زبان پر کب سے کھجلی ہو رہی تھی وہ ان کے خاموش ہوتے ہی بولی اما حضور کوئی بھی اتنی بڑی بات ایسے ہی نہیں کر دیتا ضرور آپ کے پوتے نے کوئی گل کھلایا ہو گا جو لوگ ایسی باتیں کر رہے ہیں آپ سے میں نے کتنی بار کہا تھا کہ جوان اولاد کو یوں اکیرہ مت چھوڑے مگر آپ کو تو میری کسی بات کا اثر ہی نہیں ہوتا اپنے تانوں کا رخ ساجدہ بیگم سے احتشام صاحب کی طرف کرتے ہیں انہوں نے بات سنائی تھی جسے سن کر احتشام صاحب کا سر مزید چھک گیا زیادہ بولنے کی ضرورت نہیں اور میرے پوتے کے بارے میں کوئی بھی بات کرنے سے پہلے ہزار بار سوچ لینا تم انہیں ظاہروں کے خلاف آگ اگلتا دیکھ کر ساجدہ بیگم نے سختی سے ٹوکا تو شہناز بیگم کو مزید پتنگے لکے اما حضور آپ میرا موہ تو بند کروا دے گی پر خاندان والوں کو کیا جواب دیں گی جب سب یہ لوگ یہ پوچھیں گے کہ ایسا کیا ہو گیا تھا کہ آپ کے اکلوتے پوتے نے آپ کو بتائے بغیر اپنی زندگی کا اتنا بڑا فیصلہ اکیلے ہی کر لیا اور وہ بھی چوری چھپے ساجدہ بیگم کی بات پر بھڑکتے ہوئے شہناز بیگم نے انہیں آئینہ دکھایا اور مزید کچھ بولے یا سنے بغیر ایک تیز نصر خاموشی سے بیٹے احتشام سب پر ڈالتے ہوئے کمرے سے چلی گئی اسے کس نے بتایا ہے یہ سب اور تمہارے پیٹ میں کوئی بات نہیں ٹھہر دی کیا جو تم ہر باتے سے بتا دیتے ہو شہناز کی جاتے ہی ساجدہ بیگم نے احتشام سب کو آڑے ہاتھوں لیا میں نے کچھ نہیں بتایا اما حضور اس نے مجھے فون پر اکرم سے بات کرتے ہیں سن لیا تھا ساجدہ بیگم کی غصے کی وجہ سے احتشام سب نے ڈرتے ہوئے کہا اچھا ٹھیک ہے اب جو ہونا تھا ہو چکا تم جاؤ اور اپنی بیوی کا مو بند کرواؤ اور اگر یہ بات اس حویلی سے باہر نکلی تو مجھ سے بورا کوئی نہیں ہوگا احتشام اور ضرور سے میں خود بات کر لوں گی اپنے غصے کو مزید ضبط کرتے ہیں انہوں نے کہا تو احتشام سب سر ہلاتے ہوئے انہیں یہ بات باہر نہ دیکھنے دینے کی تسلی دے کر کمرے سے چلے گئے ملائکہ کے گھر میں آنے پر جہاں جنیت کی زندگی پر سکون ہو گئی تھی وہیں خالدہ بیگم کی زندگی میں ایک نہ ختم ہونے والا عذاب آ چکا تھا جو دن بہ دن کم ہونے کے باہر بڑھتا ہی جا رہا تھا وہ جتنی کوشش کرتی اور جتنی شدت سے ملائکہ کو جنیت کی دل سے نکالنے کی کوشش کر دی ملائکہ اتنی ہی چلاکی سے انہیں شکست دیتے ہوئے جنیت کی دل میں جگہ بناتی جا رہی تھی جس کی وجہ سے خالدہ بیگم کی برداشت اب جواب دے چکی تھی تب ہی انہوں نے ملائکہ جیسی تیز مچھلی کو پکڑنے کے لیے ایک اور جال بچایا تاکہ کسی کو بھی شک دلائے بغیر اس کا بتہ آسانی سے صاف کر سکے اب دیکھتی ہوں کہ تم میرے شر سے کیسے بچتی ہو گیس کے سلنڈر کا پائپ کھول کر سائٹ پر کرتے ہو انہوں نے اسے فل سپیڈ میں کھولا تاکہ ملائکہ جیسے ہی مارچس چلائے تو آگ پوری طرح سے پھیل جائے کہتے ہیں کہ اگر گھی سیدھی انگلی سے نہ نکلے تو انگلی ٹیڑی کر لینی چاہیے اپنے چہرے پر مکہ رانہ مسکراہت سجاتے ہو انہوں نے ملائکہ کو کمرے سے نکلتے دیکھ جلدی سے باورشی خانے سے نکلتے ہو اپنے کمرے کا رخ کیا آج تو بہت دیر ہوگی پتہ نہیں میں اتنی دیر کیسے سوئی رہی ملائکہ نے اپنے بالوں کو فول کرتے ہو جوڑے کی شکل دیکھ کر کیشن میں بند کیا اور کچن میں جانے کی بجائے سلیم صاحب کی آواز سنتے ہی ان کی بات سننے کے لئے لاؤنج میں آگئی جی ابو آپ نے بلائے تھا مجھے سر پر دوپٹہ اڑے اس نے پوچھا تو سلیم صاحب نے ٹی وی کے آواز ہلکی کرتے ہو کہا وہ میں تو خالدہ کو بلا رہا تھا کہا ہے وہ پتہ نہیں ابو میں تو ابھی باہر آئی ہوں اور آپ کو کوئی کام تھا تو مجھے بتا دیں ہاں بیٹا بس چائے کا کہنا تھا کافی دیر سے میرا دل کر رہا تھا مگر خالدہ بیگم کو لڑائی جھگڑے سے فرصد ملے تو میرا کوئی کام کریں وہ نظری ٹی وی پر جمائے انہوں نے سر جھڑکا تو ملائکہ نے ان کی بات پر مسکراتے ہوئے پانچ منٹ میں چائے بنا کر لانے کا کہتے ہوئے کچن کا رخ کیا جہاں داخل ہوتے ہی اسے گیس کی بو محسوس ہوئی اوف یہ سلنڈر تو سلنڈر کو پتہ نہیں کیا ہو گیا دوسری دن لیک ہو جاتا ہے قدم آگے بڑھاتے اس نے خود کلامی کی اور پہلے بھی کچن سے اس طرح کی بو آتی رہنے پر کچھ بھی سوچے سمجھے بغیر شیلف پر پڑی ماجز چلائی تو ایک دھماکے کے ساتھ پورے کچن میں آگ پھیل گی جس سے آتی ملائکہ کی دل خراش چیخیں پورے گھر کو ہلا گئی تھی احتشام صاحب کی جاتے ہیں ساجدہ بیگم نے رشیدہ کو بلا کر اپنا سامان پیک کرنے کو کہا کیوں کہ اب وہ زارون کو بلانے کے بجائے خود شہر جا کر دیکھنا چاہتی تھی کہ اس بات میں کتنی سچائی ہے جی بی بی جی میں نے سب چیزیں رکھتی ہیں آپ کی دوائیاں بھی اور کچھ رکھنا ہے کیا رشیدہ جب ساجدہ بیگم کی پرانی اور خاص ملحظمت تھی اس نے تمام کام کرنے کے بعد معدبانہ انداز میں پوچھا نہیں بس تم مراد کو گاڑی تیار کرنے کا کہو اور اپنا سامان بھی رکھ لو تم بھی میرے ساتھ چاہو گی اسے ہدایت دیتے ہوئے ساجدہ بیگم نے جلدی کرنے کا کہا تو رشیدہ بیگم نے ان کا حکم سنتے ہی سر ہیلایا اور کمرے سے چلے گئی میں چاہتی ہوں کہ جو احتشام نے بتایا ہے وہ سب جھوٹ ہو کیونکہ اگر وہ سچ ہوا تو مجھے بہت دکھ ہوگا کہ تم نے اپنی زندگی کے اتنے بڑے اہم فیصلے میں مجھے شامل کرنا تو دور کی بات مجھ سے اجازت لینا بھی گوارہ نہیں کیا تاری ٹیبل پر پڑی زارون کی تصویر کو اٹھا کر اس سے بات کرتے ہوئے ساجدہ بیگم نے یہ سب جھوٹ ہونے کی دل سے دعا کی اور اپنی چھڑی اٹھاتے ہوئے کپڑے تبدیل کرنے کیلئے چلی گئی تاکہ شہر کے لئے جلدی نکل سکیں دو گھنٹے کے تھکا دینے والے سفر کے بعد مراد نے احتشام سب کی بتائی ہوئی بیلنگ کے سامنے گاڑی روکی تو رشیدہ نے ساجدہ بیگم کا ہاتھ پکڑ کر نیچے اتارا اور مراد کی رہنمائی میں لے کر زارون کے اپارٹمنٹ تک جا پہنچی جہاں پہنچتے ہی انہوں نے مراد کو واپس جانے کا کہا اور رشیدہ کو بیل بجانے کا اشارہ کیا اس کے ایک منٹ بعد ہی اندر سے زارون کی آواز زبری اور ساتھی دروازہ کھلا جس کے بعد دونوں طرف خاموشی چھاگی بھی جان آپ یہاں زارون نے حیرت اور خوشی کی ملے جلے تاثرات کے ساتھ خاموشی کو تھوڑا اور ساتھی آگے بڑھتے ان کا ہاتھ تھاما ہاں بیٹا میں کیا میں یہاں نہیں آسکتی اس کے ہاتھ تھامتے انہوں نے رشیدہ کا ہاتھ چھوڑا اور زارون کے سہارے اندر آتے اپارٹمنٹ میں چاروں طرف نظر دھڑائی کیوں نہیں آسکتی دی جان یہ آپ کا اپنا گھر ہے مجھے بتا دیتی تو میں خود حویلی سے آپ کو لے کر آتا ایسے اکیلے آنے کی کیا ضرورتی خفقی کا اظہار کرتے ہو انہوں نے لاؤنج میں موجود سوفو میں سے ایک پر بٹھا چکا تھا بس بٹھا کبھی کبھی جوان اولاد کے پیچھے ماں باپ کو اچانک بھی چلے جانا چاہیے تاکہ خبر رہے کہ ان کے اولاد کوئی ایسا کام تو نہیں کر بیٹھی جس سے ان کی اور ان کے خاندان کی بدنامی ہو رشیدہ کو سمان لیے کھڑا دیکھ کر ساجدہ بیگم نے آہستہ کسی اپنی بات مکمل کی جو زارون کی چھٹی حص کو فوراں ہی سرخ سگنل دے چکی تھی اچھا تو اس کا مطلب ہے کہ اس بار آپ میری جاسوس ہی کرنے آئی ہیں اور وہ بھی اچانک تاکہ مجھے کچھ بھی چھپانے کا یا بھاگنے کا موقع نہ مل سکے رشیدہ کو سمان کمرے میں لے جانے کا کہتے ہوئے زارون نے نیچے زمین پر بیٹھ کر سر ان کی گود میں رکھا جن کی نظریں کمرے سے نکلتی لڑکی پر جم سے گئی تھی یہ کون ہے؟ زارون کی بات کا جواب دینے کے بجائے انہوں نے نور کی طرف اشارہ کیا تو زارون نے سر اٹھا کر اپنے پیچھے دیکھا جہاں نور بھی ساجدہ بیگم کو دیکھ کر کچھ گھبرا سی گئی تھی یہ بیوی ہیں میری ان کے دونوں ہاتھوں کو اپنے ہاتھ میں لیتے ہوئے زارون نے نظریں جھکاتے ہوئے بتایا تو ساجدہ بیگم نے غصے سے اس کا ہاتھ جھڑکا مطلب جو اطلاع مجھے ملی تھی وہ بالکل ٹھیک تھی اور میں اسے ہی تم پر اعتبار کرتے ہوئے سب سے لڑتی رہی کہ نہیں میرا بوتا مجھے بتایا بغیر ایسا کام کبھی کر رہی نہیں سکتا پر میں تو بھول گئی تھی کہ تم اب بڑے ہو چکے ہو تمہیں اب اپنی زندگی کے فیصلوں کے لیے نہ تو اپنے باپ کی ضرورت ہے اور نہ ہی میری غصے اور دکھ کی ملی جلی کے افیت میں اپنی بات مکمل کرتے ہونے انہیں نظر خاموش کھڑی نور پر ڈالی جو تو خود تمام معاملے کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہوئے حیرت سے ساجدہ بیگم کی طرف دیکھ رہی تھی جو زارون کے رکنے کے باوجود بھی اس کی کوئی بھی وضاحت سنے بغیر سامنے موجود کمرے میں چلے گی جہاں زارون نے کچھ تیر پہلے رشیدہ کو بھیجا تھا ساجدہ بیگم کے کمرے میں جاتا ہی زارون کو سوفے پر سر پکڑے بیٹھا دیکھ کر نور نے آکھ قریب آ کر پوچھا یہ کون تھی ہاں یہ دادی ہے میری اور اب تمہاری بھی پر ابھی غصے میں ہے اس لئے تم اپنے کمرے میں جاؤ اور جب تک میں نہ بلاؤں باہر مت آنا سنجیدگی سے کہتے ہو زارون نے خود ساجدہ بیگم کو منانے کے لئے ان کے کمرے کا رخ کیا اور نور بھی اس کی بات سنتے ہی کندے اشکا کر خاموشی سے واپس اپنے کمرے میں چلی گئی ملائکہ کی چیخوں اور دھماکے کی آواز پر جہاں سلیم صاحب ریموٹ پھینکتے جلدی سے کچن کی طرف بڑے وہیں آفیس سے گھر میں داخل ہوتے جنید بھی کچن سے آگ اور دھوا نکلتا دیکھ کر جلدی سے اپنے قدم اس جانب بڑھانے لگا جہاں اب ملائکہ کی چیخوں بکار کی آوازیں آہستہ آہستہ تھم چکی تھی یہ کیا ہوا اوف میرے خدا ملائکہ سلیم صاحب نے کچن کے قریب آتا ہے جنید کو سنبھالا جو ملائکہ کی آواز پر اندر کودنے والا تھا اور پھر خالدہ بگم کی آواز لگائی جبکہ محلے کے کچھ لوگ بھی ان کے گھر سے چیخوں بکار سن کر وہاں آ چکے تھے اور جلدی سے جنید اور سلیم صاحب کے ساتھ مل کر پانی ڈال کر آگ بھوجانے کی کوشش کر رہے تھے آگ بجھتے ہی جنید جیس جلدی سے اندر داخل ہوا جہاں ملائکہ کی حالت دیکھ کر اس نے کسی کو بھی آنے سے پہلے خالدہ بگم کو اندر آتا دیکھ کر انہیں چادر لانے کا کہا اور دروازے کے سامنے کھڑے ہوتے کسی کو بھی اندر آنے سے روکا تھا پلیز ابو آپ چلدی سے ایمبولنس بلائیں ملائکہ کی حالت دیکھ کر جنید کے حواس بلکل اڑ چکے تھے مگر یہ وقت حمد ہارنے کا نہیں تھا اس لئے اس نے خالدہ بگم کے آتے ہی ان سے چادر لے کر ملائکہ کے اوپر دی جس کے جسم کے ساتھ ساتھ اس کی سانسی بھی کہیں آگ میں ہی جھلس چکی تھی مگر پھر بھی امید کا دامن تھامتے ہو جنید اسے اچھے سے چادر میں لپیٹ کر وہاں سے باہر نکالا اور ایمبولنس کے آتے ہی سریم صاحبہ اور خالدہ بگم سمیت اسے لے کر ہسپیدال پہنچے جہاں جاتے ہی ڈاکٹر نے چیک اپ کرنے کے بعد ملائکہ کی موت کی تصدیق کر دی دی جان پلیز غصہ چھوڑ دینا میں نے آپ کو بتایا تھا نا کہ کن حالات میں ہمارا نکاح ہوا اور کیسے نور کے گھر والے اس کی کسی دوسری جگہ شادی کرنے والے تھے تو آپ بتائیں کہ میں کیا کرتا کیا میں نکاح پر نکاح ہونے دیتا زارون نے اپنے زبردستی نکاح والی بات کو گول کرتے ہوئے کچھ سیکنڈ پہلے دماغ میں اخذ کی کہانی پورے یقین کے ساتھ سنائی تھی پر تم نے تو نکاح کے بعد رخصتی کر کے پچھلے ڈیڑھ مہینے سے اس لڑکی کو اپنے ساتھ رکھے ہوئے ہو اور ہمیں بتانا تو دور کی بات بھینک بھی نہیں پڑھنے دی ساجدہ بیگم نے اس کی بات سنتے ہی اپنی خفقی کو برقرار رکھتے ہوئے ایک اور اعتراض اٹھایا تو وہ بولا جی دی جان یہ میری غلطی ہے کہ میں نے آپ کو نہیں بتایا پر آپ خود سوچیں کہ میں آپ کو اتنی بڑی بات کیسے بتاتا جبکہ یہ بات میں اچھے سے جانتا ہوں کہ یہ ست سن کر آپ کو نہ صرف غصہ آئے گا بلکہ دکھ بھی ہوگا کہ میں نے اپنی زندگی کا اتنا اہم فیصلہ آپ کو بنا بتائے کر لیا لیکن دی جان یقین جانے کہ میں نے یہ سب ارادتا نہیں کیا سارو نے یہ کہنے کے ساتھ ہی ان کی گود میں سر رکھا تو اس کے چہرے پر شرمندگی دیکھ ساجدہ بیگم مزید اپنے غصے کو برقرار نہ رکھ سکی اچھا ٹھیک ہے بس یہ ہونا تھا ہو گیا پر اب سب میری مرضی سے ہوگا اور جو میں چاہوں گی تم ویسا ہی کرو گے ساجدہ بیگم نے اسے معاف کرنے کے ساتھ ساتھ شرط رکھی تو سارون نے جلدی سے سر اٹھا دی ان کا ہاتھ پکڑا یہ کہ دی جان جیسا آپ کہیں گی ویسے ہی ہوگا اور دوبارہ آپ کو میری اونور کی طرف سے شکایت کا کوئی موقع نہیں ملے گا چہرے پر چمک لی اس نے ان کی بات سننے سے پہلے ہی حامی بھر لی جس پر ساجدہ بیگم نے مسکراتے ہو اس کے چہرے پر ہاتھ پھیرا جس سے انہوں نے احتشام صاحب سے بھی زیادہ محبت کی تھی تو بس ٹھیک ہے پھر بلاو اپنی بیو کو آج سے وہ میرے ساتھ رہے گی اس وقت تک جب تک کہ میں حویلی میں سب لوگوں کی موجودگی میں شاندار طریقے سے تم لوگوں کے شادی نہیں کر دیتی جتنی نربی سے ساجدہ بیگم نے اپنی شرط بتائی تھی زارون نے اتنی ہی حیرے سے ان کی طرف دیکھا لیکن دی جان یہ تو بہت بڑا ظلم ہوگا میرے ساتھ ان کی بات سنتے ہی زارون کے چہرے کا رنگ بدلہ تھا کیونکہ کل ہی تو نور نے اسے قبول کرتے ہو دیر مہینے میں پہلی بار اس کی حق جتلانے پر نہ کوئی لڑائی کی اور نہ ہی غصہ اور آج دی جان نے آ کر پھر سے پابندی لگا دی زارون تم نے کہا تھا کہ تم میری ہر بات مانو گے ساجدہ بیگم نے اسے اس کا وعدہ یاد دلائے تو زارون نے مو پھلا کر ان کی طرف دیکھا جو اس کی حالت سے محضوظ ہوتے ہوئے کوئی بھی اثر لیے بغیر رشیدہ کو آواز دینے لگی سلیم صاحب نے جنیت کو حمد ہارتا دے کر خود ہی حسپدال کے تمام معاملات نمٹائے مگر این واپسی کے وقت پر پولیس کے آنے پر ان کے ساتھ ساتھ خالدہ بیگم کی بھی رنگ اڑے تھے جی جناب یہ بوڑی آپ پولیس کے کاروائی کے بغیر گھر نہیں لے جا سکتے انسپیکٹر نے آگے بڑھتے ہو سلیم صاحب کو روکا تھا مگر کیوں یہ سب تو ایک حادثہ تھا اس لپیل پلیز ہم پہلے ہی بہت پریشان ہے آپ مزید پریشان مت کریں سلیم صاحب نے انسپیکٹر کی بات سنتے ہی اپنی گبراہت پر قابو پاتے ہو کہا یہ تو بات میں چلے گا کہ یہ حادثہ تھا یا کوئی سازش اور جناب اس طرح کے ہزاروں کی کیس ہم روزانہ دیکھتے ہیں جس میں یا تو گھر والے بہو کو آگ لگا دیتے ہیں یا خوان خود اپنی بیوی کی جان لے لیتا ہے اور بعد میں اسے حادثے کا رنگ دے کر اپنی جان بخشی کروا لیتے ہیں مگر ہم پولیس والے نے بھی کوئی کچھی گولیاں نہیں کھیلی اس لئے جب تک ہماری طرف سے کوئی ساری کاروائی مکمل نہیں ہو جاتی آپ لوگ اس ڈیڈ باڈی کو یہاں سے کہیں نہیں لے جا سکتے سلیم صاحب کی بات پر انسپیکٹر نے غستے میں کہا اور وارڈ بائی کو باڈی واپس اندر لے جانے کا کہتے ہوئے اپنے ساتھ موجود لیڈی انسپیکٹر کو خالدہ بیگم سے پوشکش کرنے کا کہتے ہوئے خود سلیم صاحب سے پوشتے ہوئے کچھ پولیس والوں کو ان کے گھر روانہ کیے تاکہ محلے داروں سے واقعے کے متعلق تحقیقات کر سکیں خود ان سے نمبر لے کر ملائکہ کے گھر والوں کو فون بھی کیا انسپیکٹر نے اور ان کے ساتھ پیش آنے والے حادثے کا بتاتے ہوئے جلد از جلد ہسپتال پہنچنے کا آرڈر دیا تاکہ ساری بات کھل کر سامنے آسکے دی جان نے رشیدہ کو بول کر نور کو اپنے کمرے میں بھلایا جو کچھ منٹ بعد ہج کشاتے ہوا آئی تھی جہاں زارون ابھی تک دی جان سے ان کی شرط پر نظر سانی کی درخواست کر رہا تھا آو بیٹا آو آو میرے ساتھ یہاں بیٹھو اس کی چہرے پر گھبراہت دیکھ کر ساجدہ بیگم نے ہاتھ آگے بڑھاتے ہو خود ہی اپنے قریب آنے کا کہا میں زارون کی دادی ہوں اور اب تمہاری بھی اس لئے تم بھی اب مجھ سے دی جان بولو گی جیسے زارون بولتا ہے اپنے بیگ سے کچھ پیسے نکال کر نور کے ہاتھ میں تھماتے ہو انہوں نے جتنے خلوص اور نرمی سے سمجھایا تو نور کو ان انکار کرنا مناسب نہ لگا جی ٹھیک ہے دی جان ان اقترار میں سر ہلاتے ہو اس نے نظر ان کے پور نور چہری کی جانم دیکھا جہاں کچھ دیر پہلے کی نسبت اب کافی نرمی تھی زارون نے مجھے سب کچھ بتا دیا ہے اس لئے تمہیں پرشان ہونے کی ضرورت نہیں کیونکہ میں بالکل بھی ان لوگوں سے نہیں ہوں ان لوگوں میں سے نہیں ہوں جو اپنی اولاد کو غلط اولاد کی غلطی کو اپنے لیا اور ان کے لئے پوری زندگی کا آزاب بنا دیتے ہیں ویسے بھی جو فیصلے جس طرح اللہ پاک نے لکھے ہیں وہ ویسے ہی ہونے ہوتے ہیں اور ہم انسان اپنی انا کے ہاتھوں مجبور ہو کر یہ سوچ لیتے ہیں کہ نہیں ہماری اولاد نے ہماری مرضی کے خلاف فیصلہ کیا ہے تو ہم لوگ انہیں کبھی معاف نہیں کریں گے حتیٰ کہ جوڑے تو آسمان پر بنے ہیں اور ہو سکتا ہے کہ جو ہم فیصلہ کرتے وہ ہمارے ساتھ ساتھ ہماری اولاد کے لیے غلط ثابت ہوتا اس لیے جو ہو گیا اسے بھول جاؤ اور ہمیشہ خوش رہو اس کی پیشانی پر بوسہ دیتے ہو ساجدہ بیگم نے بہت پیار سے اسے شرمندگی سے نکالا جس پر نور کا دل ایک دم سے بھر آیا کیونکہ آج تک ماں کا لمس تو اس نے محسوس ہی نہیں کیا تھا اور فریحہ بیگم نے بھی آج تک اسے کبھی بھی گلے سے نہیں لگایا تھا ہمیشہ اس نے عورت کا ایک اوہرہ روپ دیکھا تھا جس میں وہ بہت ظالم تھی مگر آج ساجدہ بیگم کی باتوں اور پیار نے اس کا یہ نظریہ غلط ثابت کر دیا تب ہی وہ جذبات میں آ کر زارون کی پرواہ کیے بنا ساجدہ بیگم کے ساتھ ہی لگتے رونے لگی تو وہ خود بھی بوکھلا کر اسے چپ کراتے ہوئے سوالی نگاہوں سے زارون کی طرف دیکھنے لگی جس نے انکار میں سر ہلاتے وہ اپنے گندے اچھکا دیے تھے ملائکہ کے گھر والوں کے آتے ہی انسپیکٹر نے ان سے پوچھ کش کی جو جوان بیٹی کی موت کا سن کر ویسے ہی غم سے نڈھال ہو چکے تھے اور اب انسپیکٹر کی باتیں اور سوال جواب انہیں مزید عذیت دے رہے تھے تب ہی سلیم صاحب نے سکندر کو فون کیا تاکہ وہ اپنے کسی جان پہچان والے سے بات کر کے اس معاملے کو ختم کرائیں ٹھیک ہے میں آتا ہوں سلیم صاحب کس ہسپتار میں ہیں آپ لوگ سلیم صاحب کی مکمل بات سننے کے بعد انہیں نے ملائکہ کی موت پر افسوس کا اظہار کرتے ان سے پوچھا تو سلیم صاحب نے انہیں ہسپیٹل کا نام بتا کر فون بند کیا اور پھر وہ جنید کے پاس آگے جو تب سے خاموش بیٹھا تمام لوگوں کی چہروں کو دیکھ رہا تھا جنید بیٹا خود کو سنبھالو اور اٹھو میرے ساتھ وہ دیکھو پولیس والے ملائکہ کی ڈیڈ بارڈی نہیں دے رہے مجھے سلیم صاحب نے اس کے قریب آتے ہی اسے مخاطب کیا جس کی نظروں میں ابھی تک ملائکہ کا جھلسہ ہوا وجود گھوم رہا تھا جنید دوسری طرف سے کوئی جواب نہ پا کر سلیم صاحب نے اسے ہلایا جو ایک نظر ان کی طرف دیکھ کر پھر خاموشی سے سامنے دیوار کو دیکھنے لگا اف میرے اللہ ہمیں اس مصیبے سے نکال اور میرے بیٹے کو سبر دے جنید کی حالت دے کر سلیم صاحب نے ہاتھ اٹھاتے ہوئے دعا کی اور اپنے بڑے وجود کو پھر سے حوصلہ دیتے ہوئے انسپیکٹر کے پاس آئے جو ابھی تک ملائکہ کے والدین سے اس کے بارے میں پوچھ رہا تھا کچھ ہی دیر میں سکندر صاحب حارس کے ساتھ پولیس سے ملنے کے لئے ہسپیدال پہنچے اور اپنی جان پہچان کے کچھ لوگوں سے بات کرتے پولیس کے ہاتھوں سے اس معاملے کو رفع دفع کروایا اور ملائکہ کی ڈیڈ باڈی لے کر گھر پہنچے جہاں تمام محلے والے وہاں موجود تھے سکندر صاحب نے کال کر کے فریحہ بیگم کو بھی بتا دیا تھا اور تب ہی وہ بھی کچھ دیر میں وہاں پہنچ گئی جہاں ایک قیامت کا سا سما تھا ملائکہ کی ماں اور بہنیں رو رو کے بے حال ہو چکی تھی مگر خالدہ بیگم کی آنکھ سے ایک آنسو نہیں گرا اور وہ بہت پرسکون انداز میں تمام مہمانوں سے مل رہی تھی اور ساتھ ہی اس حادثے کو قسمت کا لکھا بول کر سب کو واقع کی تمام تفصیل سے اگہ کرتے ہوئے ایک نظر جنید پر بھی ڈال لیتی جو تب سے اب تک کسی بت کی مانند خامو موش بیٹھا لوگوں کی تسلیہیں اور باتیں سن رہا تھا ملائکہ کی حالت کیونکہ زیادہ دیر رکھنے والی نہیں تھی اور پورا وجود جلنے کی وجہ سے چہرہ بھی کسی کو دکھانے کے قابل نہیں تھا اس لئے سلیم صاحب نے حالیس اور حاشر کو بول کر ملائکہ کو اس کی آخری منزل تک پہنچانے کے تمام انتظامات مکمل کروائے اور کفن اور دفن کے بعد ملائکہ کے گھروں نے کو تڑپتا چھوڑ کر جنازہ اٹھائے کبرستان کی طرح پڑے جہاں پہنچ کر جنید نے سارے وقت میں پہلی بار ملائکہ کو لہد میں اترتا دے کر اپنی خاموشی توڑی اور سے پکارتے ہو آگے بڑھا جو کافی دیر پہلے ہی اس کا ساتھ چھوڑ چکی تھی دی جان کے آنے سے جہاں زارون کو نور کی طرف سے تسلی ہوگی تھی کہ اب وہ گھر میں اکیلی نہیں وہیں نور بھی گھر میں کسی اور فرد کے اضافے سے کافی خوش تھی اس سارے وقت ان سے باتوں میں مصروف رہتی کبھی حارس کے بارے میں بتاتی کبھی سکندر صاحب کے ذکر پر وہ بتا کر پریشان ہو جاتی دی جان کی نرم دبیت کی وجہ سے وہ ایک ہی ہفتے میں ان سے کافی حد تک گھل مل گئی تھی رات بھی ان کے بابندی کے مطابق پہلے ہی اس کے معاملے میں کافی لا پرواہ اور بے فکر تھی اوپر سے باقی رہی زہی قصر دی جان نے اسے اس سے دور کر کے نکال دی مگر آج آفیس سے آتے ہو خود کو مسلسل ایک ہفتے سے اگنور ہوتا دے کر اس کی حمد جواب دے چکی تھی تب ہی اس نے دی جان سے بات کرنے کا سوچتے ہوں ان کے کمرے کی جانب قدم بڑھائے کمرے کے دروازے پر دستک دیتے ہو اندر آیا اور کہا دی جان مجاب سے بات کرنی تھی لینے کا ارادہ کرتے ہوئے دی جان کو اپنے آنے کا مقصد بتایا تو وہ بولی ہاں کرو بات انہوں نے اپنے قریب بیٹھنے کے سے جگہ دی زارون نے اپنی بات کے لیے مناسب الفاظ تلاش کرتے ہوئے ایک نظر رشیدہ کو دیکھا جو دی جان کے ساتھ ہی سنگل برٹ پر لیٹی ان سے زیادہ اس کے بولنے کی منتظر لگ رہی تھی وہ دی جان میں نے کہنا تھا بلکہ پوچھنا تھا کہ آپ کو یہاں کسی جیس کی تنگی تو نہیں مطلب آپ تینوں ایک کمرے میں تنگ تو نہیں ہو جاتی زارون نے بات شروع کی تو اسے سمجھ نہیں آئے کہ وہ کیا بولیں تب ہی بات بدلتے ہو اس دی جان کو اپنی مسکراہت چھپادہ دیکھ کر شلمندگی سے سر جھکا لیا ارے نہیں ہاں میں آتا کوئی مسئلہ نہیں وہ نہیں کوئی تنگی ہے پر لگتا ہے کہ تمہیں کوئی مسئلہ ضرور ہے اس کے چہرے کے رنگ بدلتے رنگ دیکھ کر ساجدہ بیگم نے وہ مشکل اپنی مسکراہت چھپاتے ہو پوچھا تھا نہیں تو مجھے کیا مسئلہ ہوگا میں تو بس آپ کے لئے بول رہا تھا اپنی بوکھلاہت پر کابو پاتے اس نے انکار میں سر ہلایا اور ایک ضروری کام کا بول کر اٹھ کر کمرے سے باہر نکل گیا ایک ہفتہ گزرنے کے بعد بھی جنید ناتو ملائکہ کی موت کا یقین کر پایا اور نہ ہی خود کو سنبھال سکا جس کی وجہ سے نہ صرف سلیم صاحب بلکہ خالدہ بیگم بھی کافی پریشان تھی تب ہی انہوں نے جنید کو سمجھانے کی کوشش کی تاکہ وہ اس حقیقت کو قبول کرتے ہوئے زندگی کی طرف پھر سے لوٹ آئے مگر جنید کے زرد پڑتے رنگ اور آکھوں کے گردنگ گہرے خلقوں نے انہیں اپنی خاموشی توڑنے پر مجبور کر دیا اور وہ اپنے کمرے میں آتے ہی سلیم صاحب پر برس پڑی سلیم صاحب میں آپ سے کتنے دنوں سے کہہ رہی ہوں کہ جنید کو سمجھائیں اس لڑکے کا غم منانا بند کرے اور کمرے سے باہر آئے تاکہ میرے دل کو تھوڑی تسلیح ہو کے وہ ٹھیک ہے خالدہ بیگم نے بیٹ پر ان کے قریب بیٹھتے ہو کہا ہاں میں تو روز سمجھاتا ہوں پر شاید ابھی اس کا ذہن ملائکہ کی موت کو قبول کرنے کیلئے تھا یار نہیں اپنی اینہ کو تار کر سلائٹ ٹیبل پر رکھتے ہو انہیں خالدہ بیگم کی بات کو ایک ممدہ کی طرح سمجھ کر نرمی سے جواب دیا ہاں تو کیا ساری زندگی اس کم ذات کا سوق مناتے خود کو تکلیف دیتا رہے کہ وہ ان کی بات سنتے ہی خالدہ بیگم نے کوئی بھی لحاظ کی بگر غصے سے کہا تھا خالدہ اب تو شرم کرو اب تو وہ بیچاری مر چکی ہے مگر تم اب بھی اس کے لئے ایسے الفاظ استعمال کر رہی ہوں سلیم صاحب نے ان کی بات سنتے ہی تھوڑی شرم دلانی چاہیے مگر خالدہ بیگم نے ان کی کسی بھی بات کا اثر لیے بغیر ملائکہ کو ایک بار پھر سے کوسنا شروع کر دیا تو کیا کہوں مر گئے پر میرے بیٹے کا پیچھا ابھی تک نہیں چھوڑا اس نے پتہ نہیں کیا گھول کر پلاتی رہی جو میرا بیٹا یوں اس کے لئے پاگل ہو رہا ہے جسے پتہ نہیں کوئی ہور پری تھی وہ کمر پر ہاتھ رکھتے ہو انہوں نے ماتے پر بل ڈال کر حکارت سے اپنی بات مکمل کی جس پر سلیم صاحب نے کچھ کہنے کے بجائے خموشی سے ان کے ایک دم سے بدلتے رویے کو محسوس کیا ہور پری نہیں تھی لیکن وہ جنیت کی محبت تھی اور پتہ ہے زندگی میں سب سے مشکل کام کیا ہے سلیم صاحب نے ان کے سامنے سوالی نظروں سے دیکھتے ہو خود ہی جواب دیا کسی ایسے انسان کی دوری برداشت کرنا جسے آپ نے زندگی میں سب سے زیادہ چاہا ہو شدت سے اس کی خواہش کی ہو مگر وہ انسان کچھ تیرے کے لیے نہیں بلکہ ہمیشہ کے لیے آپ کی نظروں کے ساتھ ساتھ اس دنیا سے بھی دور ہو جائے اور پھر یہ ہوتا ہے کہ ایک نابیان دینے والی تکلیف آپ کی زندگی کا آہاتہ کر لے دی ہے مگر تم یہ سب کبھی سمجھ نہیں باؤگی کیونکہ مجھ سے تو دور کی بات کبھی تم نے اپنی اولاق تک سے محبت نہیں کی بڑی نرمی سننے نے خالی رہا بیگم کو آئینہ دکھایا اور مجزید کچھ سنے یا کہے بغیر جنیت کے کمرے کی طرف پڑھ گئے ہم یہاں تو ہر کوئی میرا استاد بنا رہتا ہے بس کوئی بات کرنے کی دیر ہوتی ہے سب ہی شروع ہو جاتے ہیں انہوں نے سلیم صاحب کی بات کو دورایا اور تمام باتوں کو دفع کرتے ہوئے ٹی وی لگا کر اپنا پسندیدہ ڈراما دیکھنے لگی نور کے زخم اب بالکل ٹھیک ہو چکے تھے اور اس کے اگزیم سے بھی قریب تھے ابھی اس نے یونورسٹی جانے کا فیصلہ کیا اور دی جان سے اجازت لیتے اس کے کمرے میں آئی تاکہ اسے صبح یونورسٹی چھوڑنے کا بول سکے دستکی آواز پر ظاہروں نے لیپ ٹاپ کی سکرین سے نظریں ہٹا کر دروازی کی طرف دیکھتے ہو کہا آ جائیں کمرے میں داخل ہوتے ہو نور نے اسے کہا تم مصروف تو نہیں نہیں تم آ جاؤ جلدی سے لیپ ٹاپ کی سکرین پر ہاتھ مار کر بند کرتے اس نے نور کو خوشگوار حیر سے دیکھا وہ میں نے ایک بات کرنی تھی اس لیے آئی ہوں اس کے چہرے کی چمک پر نور نے جلدی سے وضاحت دی اور سامنے موجود صوفے پر بیٹھ کی ہاں بولو نا میں سن رہا ہوں وہ کل میرا اگزیم ہے تو میری دوست ہے نا خدیجہ اس نے بتایا تو میں سوچ گئی تھی کہ کل یونیورسٹی چلی جاؤ نوٹس وغیرہ لے لوں گی اور ساتھ لیکچر بھی نوٹ کر لوں گی تاکہ پھر سکون سے گھر بیٹھ کر پیپرز کی تیاری کر سکوں نور نے ایک ہی سانس میں پوری تفصیل اس سے اپنے آنے کا مقصد بتایا تو وہ بولا ہاں تو چلی جاؤ نا بلکہ میں صبح جاتے ہو تو میں چھوڑ دوں گا اور مجھے کال کر دینا واپسی پر بھی لے لوں گا اس کی بات سنتے ہی زارون نے نرمی سے جواب دیتے ہو ایک سیکنڈ میں اس کا مسئلہ حل کیا پر زارون مجھے لگتا ہے کہ وہ وہاں بھی اگر آ گیا تو نور نے اپنی ہچکچاہٹ کی اصل وجہ بتاتے ہو نظر اٹھا کر اس سے دیکھا جو اب اٹھ کر اس کے قریب آ چکا تھا کیوں ڈر لگ رہا ہے اس سے ہاں اور وہ کیسے وہاں آئے گا کیا تمہیں لگتا ہے کہ وہ اتنا طاقت ہو رہا ہے پتہ نہیں پر مجھے ڈر لگتا ہے آنکھوں میں نمی لیے اس نے انکار میں سر ہلایا تو زارون نے لمبی سانس لی اور خود کو پر سکون کیا اور اٹھ کر سوہے پر اس کے قریب بیٹھا جو اب چہرہ ہاتھوں میں چھپائے رونے لگی تھی ٹھیک ہے اگر تمہیں ڈر لگتا ہے تمہیں کل آفس نہیں جاتا بلکہ تمہارے ساتھ یونس سے جاؤں گا اور جب تک تمہارا کام مکمل نہیں ہو جاتا تمہارے ساتھ وہیں رہوں گا زارون نے اس کا ہاتھ پکڑتے ہو یقین دلائے تو نور نے کوئی بھی جواب دیے بجائے دینے کے بجائے اس کی بات پر غور کرتے ہوئے رونا دونا چھوڑ کر حیرت اور بھئی یقینی سے اسے دیکھا مطلب تم سارا وقت میرے ساتھ رہو گے ہاں تمہارے ساتھ رہوں گا بلکہ تمہاری نوٹس وغیرہ بھی مکمل کرنے میں مدد کروں گا زارون نے ایک عظم سے یہ بات کہی تو نور نے اس کی بات پر مسکراتے وہ اپنا ہاتھ اس کے ہاتھ کے نیچے سے نکالا لکھائی دیکھی اپنی تو باہ اتنے گندی ہے میں نے اس نے دس بار پڑی تھی تب جا کر مجھے سمجھ آئی اس کی بات سنتے ہی نور نے تیگری چڑھا کر اس کے موہ پر ہی اس کی بیزتی کی تھی ہاں تو اب اتنے بھی بھولی نہیں جتنی تمہیں بیزتی کر دی میری خفز کی صحیح یہ کہتے ہو زارون نے اس کا ہاتھ دوبارہ سے پکڑتے ہو اپنے قریب کیا کیا کر رہے ہو چھوڑو مجھے اسے زیادہ فری ہوتا دے کر نور نے جلدی سے اس کی سینے پر ہاتھ رکھ کر پیچھے کی جانب دھکیلا اور اٹھ کر جانے لگی مگر اس سے پہلے ہی زارون نے اسے سنبھلنے کا موقع دیئے بغیر ہاتھ پکڑ کر جھڑکا دیا تو سیڈی اس کے اوپر آگری کیا بتمیزی ہے یہ زارون وہی جو تم پچھلے دس دن سے کر رہی ہو میرے ساتھ اسے اپنے حصار میں لیتے ہوئے زارون نے جتنی نرمی سے جواب دیئے تو نور نے اتنے ہی غصے سے سے گھورا تھا پلیز چھوڑو مجھے دی جان کیا سوچیں گی کہ اتنی دیر سے نکلی اور ابھی تک کیوں نہیں آئی ہاتھوں سوچ لینے دونا اور چپ کر کے لیٹی رو میرے پاس اتنے دن سے ایسے بھاگ رہی ہو مجھ سے جیسے میرے ساتھ کوئی تمہارا رشتہ ہی نہ ہو اس کے بال اس کے چہرے سے ہٹاتو ہے زارون نے اس کی مضاحمت پر آنکھیں نکالی اور اس کی گردن پر چھکنے لگا کہ نور نے اس کا ارادہ بھام کر اس کے ہونٹو پر ہاتھ رکھا پلیز میں کہہ رہی ہو نہ بجھے چھوڑ دو پر نہ میں زور سے چکھیں گی تاکہ دی جان خود ہی یہاں پر آ جائیں نور نے اپنا ہاتھ ہٹاتو اسے دھمکایا جس کا کوئی بھی اثر لیے بغیر زارون نے اپنی گرفت مزید تنگ کی ہاں تو چیخ لوگ کس نے روکا ہے آنکھوں میں شراط لیے اس نے جتنے سکون سے کہا تو نور نے اتنے ہی بیچینی سے دروازے کو دیکھا تھا پلیز زارون چھوڑ دو مجھے رشیدہ آ جائے گی نور نے غصے سے بات بنتی نہ دیکھ نرمی سے کہا تو زارون نے جواب دینے کے بجائے اس کے سر پر ہاتھ رکھتے ہوئے نیچے جھک کر اس کے ہونٹوں کو اپنی گرفت میں قید کیا تو نور نے اس کی شرط کو مضبوطی سے اپنی مٹھی میں دووچ کر آنکھیں بند کر لی کچھ سیکنڈز کی خاموشی کے بعد زارون نے اپنے چہرے پر نمی محسوس کرتے وہ اپنی گرفت کمزور کی کچھ سیکنڈز کی خاموشی کے بعد زارون نے اپنے چہرے پر نمی محسوس کرتے وہ اپنی گرفت کمزور کی اور اس کے گالوں پر آنسوں دیکھ کر خیرے سے پوچھا کیا ہوا بستی پر رو رہی ہے تب ہی اسے اپنے حصار سے نکلتے ہو سوفے پر بٹھایا سوری وہ بس میں زارون نے شرمندگی سے سر جھکاتے ہو اضاحت دینا چاہی پر اس سے پہلے ہی نور اٹھکے کمرے سے باہر نکل گئی پتہ نہیں کیا ہو جاتا ہے مجھے اس کے اس طرح خاموشی سے جانے پر زارون نے خود کو کوسا اور صبح نور کو منانے کا ارادہ کرتے اٹھکے لیپ ٹاپ آن کیا تبکہ اپنا کام میں اکمل کر سکے سکندر صاحب جو لاؤنج میں کب سے ہاریس کے انتظار میں بیٹھے تھے اس کے آتے ہی اسے بکارا تھا ہاریس بات سنو جی ابو آپ ابھی تک سوئے نہیں تب ہی تو ٹھیک ہے نا آپ کی سکندر صاحب کی آواز پر اس کے سیڑنگ کی جانب بڑھتے قدم رکے اور اس نے ان کی جانب متوجہ ہو کر ہاریس سے سوال کیا ہاں تب ہی ٹھیک ہے بیٹا بس میں تمہارا انتظار کر رہا تھا یہاں آپ مجھے کچھ بات کرنی ہے صوفے پر بیٹھتے ہونے نے اسے اپنے سامنے بڑے صوفے پر بیٹھنے کا اشارہ کیا جی بولیں نا بابا سب ٹھیک تو ہے نا ہاں بیٹا یہ جو آج کل تم کچھ زیادہ ہی لیٹ آنے لگ گئے ہو کون سے ایسا کام ہے جو صبح سات بجے شروع ہو کر رات بارہ ایک بجے تک ختم ہوتا ہے سکندر صاحب نے اسے منتظر پا کر بات کو گھومانے کے بجائے اصل بات پر آتے ہو پوچھا حبو آفس میں کام ہی کچھ زیادہ ہے کچھ نئے پروجیکٹ شروع کی ہیں جن کو میں ہی ڈیل کر رہا ہوں اس لئے دیر ہو جاتی ہے صفائی سے جھوٹ بولتے ہوں اس نے ایک نظر فریحہ بیکم کے کمرے کے دروازے کی جانب دیکھا جو بند تھا ہم ٹھیک ہے آئندہ جو بھی کام ہوت بس تم مجھے ٹھیک دس بجے گھر میں موجود چاہی ہو میں نے رخصت کی ڈیٹ فکس کر دی ہے اگلی سنڈے کو کچھ مہمانوں کی موجودگی میں سارا کو تمہارے ساتھ اوپر شفٹ کر دی جائے گا اس لئے اپنی روٹین ٹھیک کرو تاکہ سارا کو تم سے کوئی شکایت نہ ہو واقعی جو میں فیصلہ کر چکا ہوں وہ بدلے گا نہیں اس لئے اسے میرا حکم سمجھ رو یا درخواست پر اب مجھ میں کسی قسم کی کوئی پریشانی برداشت کرنے کی حمد نہیں تو تمہارے لئے بہتر یہ ہی ہوگا کہ اپنی نئی زندگی کا آغاز پچھلی تمام باتوں کو بھول کر کرو حارس کو کچھ بولنے کے لئے موں کھولتا دیکھ کر اسے کندر صاحب نے اشارے سے منع کرتے ہو اپنے بات ختم کی اور اسے اپنی تمام تیاری مکمل رکھنے کا کہتے ہو اس کی کوئی بھی بات سنیں بغیر کمرے سے باہر چلے گئے عدلی صبح زارون اپنے وعدے کے مطابق نور کے ساتھ یونیورسٹی گیا جہاں ان کا سب سے پہلا سامنا خدیشہ سے ہوا تھا نور نے اس کے قریب جاتے ہو سے اپنی جانا متوجہ کر کے سلام کیا جو کسی لڑکی سے کوئی بات کرنے میں مصروف تھی اور شکر ہے نور مجھے تمہاری شکل دیکھنے کو بھی ملی ورنہ تم تو ایسے غائب ہوئی جیسے اس دنیا میں موجود ہی نہ ہو اس کے سلام کا جواب دیتے ہو اپنی دھن میں بولنے لگی اس کے گلے لگ چکی تھی تب ہی زارون نے اس بھورے بالوانی لڑکی کو غصے سے گھورا تھا اس پر نظر پڑتا ہی خدیشہ نے نور سے الگ ہو کر سوال کیا یہ کون ہے یہ زارون ہے میرے شہر اور زارون یہ خدیشہ ہے میری بیس فرینڈ نور نے ان دونوں کا تعرف ایک دوسری سے کروایا تو اس نے ایک بار پھر سے اس لڑکی کا تفصیلی جائزہ لیا جو ٹکنوں سے اونچی جینز کے ساتھ بلکل جینز کے ساتھ بہ مشکل پیٹ تک آٹی شرٹ اور دوپٹے سے بین آز میک اپ سے اٹھے چہرے پر بے فکری سجائے اسے کہیں سے بھی نور کی چوائس نہیں لگی تھی اوہ یہ تو بہت ہینڈسم ہے میری سوچ سے بھی زیادہ ایک بیگ پاک نظر زارون پر ڈالتے ہو جو اس کے دیکھتے ہی اپنے نظروں کا زاویہ بدل کر نور کو دیکھنے لگا تھا جو گاؤن کے ساتھ اچھے سے حجاب کیے چہرے پر معصومیت لیے خدیجہ کی بات پر نرمی سے مسکرار رہی تھی شکریہ مگر فلیز برا مت ملائی گا کیونکہ مجھے آپ کسی بھی انگل سے اچھی نہیں لگی اور نہ ہی مجھے آپ سے مل کر کوئی خاص خوشی ہوئی ہے اس لیے میں آپ کی کوئی تعریف نہیں کر سکتا زارون نے نور کے گھونے کی پرواہ کیے بنا ہی لا پرواہی سے اپنی بات مکمل کی تو خدیجہ نے اس کے مو بھٹ ہونے کے ساتھ ساتھ بتتمیز ہونے پر بھی مسکرار سکیڑ کر نور کو دیکھا جو زارون کو چپ رہنے کا اشارہ کر رہی تھی زارون کیا بول رہے ہو تم نور نے اسے آنکھیں نکالتے ہوئے مزید کچھ بولنے سے پہلے ہی ٹوکا تو خدیجہ نے اسے اشارے سے چپ کرواتے ہو دو قدم آگے بڑھائے اور پھر سے چہرے پر مسکرار سجاگر اسے دیکھنی لگی خیر ہے نور بولنے دو خوبصور لوگوں پر اسی طرح کا ایٹیٹوڈ اچھا لگتا ہے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے ایک آداز سے کہتے ہو اس کے مزید قریب ہوئی تو زارون نے خوار نگاہوں سے دیکھتے ہوئے دو قدم پیشے کے جانب بڑھائے اور کہاں اپنی حد میں رہو اپنی انگلی اٹھا کر اسے وان کرتے ہو اس نے نور کا ہاتھ پکڑا اور یونیورسٹی کے دوسرے حصے کی جانب بڑھا تھا زین ٹھیک کہتے ہیں بہت دماغ خراب ہے اس شخص کا اس کی پوشت تو گھرتے ہو خدیجہ نے اپنی بیزتی پر کرتے ہوئے خود کلامی کی اور اپنا موبائل نکال کر زین کو کال کرنے لگی تاکہ اسے زارون کے یونیورسٹی آنے کا بتا سکے کیا مسئلہ ہے تمہیں کیوں تم نے میری دوست کی انسلٹ کی اگر تمہیں اچھی نہیں لگی تھی تب بھی تمہیں اس کے سامنے یہ سب بولنے کی ضرور کیا تھی نور نے تھوڑی دور جاتے ہی زارون کا ہاتھ جھڑکتے ہو غصے سے کہا تو وہ بولا میں کسی کا ادھار نہیں رکھتا نور اور اس لڑکی نے جس طرح مجھ سے بات کرنے کی کوشش کی شکر کرو کہ میں نے موہ پر ہی جواب دے دیا ورنہ ایسے لوگوں کو تو میں جواب دینا تو دور کی بات دیکھنا تک پسند نہیں کرتا اور تم پاگل ہو کیا کیا ضرورت ہے ایسی فضول لڑکی کو دوست بنانے کی زارون نے کسی کی پرواہ کی بنا اس سے بھی زیادہ غصے سے بات کی تو نور نے پاس سے گزرتے سٹورڈنس کو اپنی طرف مڑتا دے کر جواب دینے کے بارے بجائے خاموشی اختیار کی اور اسے کھا جانے والی نگاہوں سے دیکھتے ہو اپنے قدم لائبریری کی طرف بڑھائے تھے پتہ نہیں کیا سمجھتی ہے خود کو سڑی ہوئی چڑیل کہیں کی اس کی پشت کو دیکھتے ہو زارون نے خود کلامی کی اور اس کے پیچھے ہی لائبریری کی طرف بڑھا تھا لائبریری میں داخل ہوتے ہی نور نے اسے اپنے پیچھے داخل ہوتا دیکھ کر پوچھا میرے پیچھے کیوں آئے ہو ہاتھوں میں کہاں جاؤں یہاں کون سے میری ماسی بیٹھی ہے جس کے پیچھے جانا تھا میں نے اور تم اتنا غصہ کیوں کر رہی ہو محصومیت کے تمام ریکارڈ توڑتے ہوئے زارون نے آنکھیں جھپکائی تو نور نے خون خواہ نگاہوں سے سے گھورتے ہوئے پاؤں پٹک کر ایک خالی ٹیبل کا رخ کیا اوف بہت نکچڑی ہے یہ لڑکی یار ایک نظر وہاں بیٹھے لوگوں پر ڈالتے ہو وہ موہ میں بولا اور اس ٹیبل کی چارم بڑا جہاں ابھی ابھی نور نے جا کر اپنا بیگ پرکھا تھا سر آپ کا کام تو میں نے آج ہی کر دینا تھا پر وہ زارون کسی سائی کی طرح نور کے ساتھ لگا ہوا ہے خدیجہ نے زین کے فون ریسیو کرتے ہیں اسے زارون کے یونیورسٹی آنے کے بارے میں بتایا مطلب آج پھر نور میرے ہاتھ سے نہیں آئے گی اور یہ زارون کیوں ساتھ آیا ہے تم نے پوچھا نہیں خدیجہ کی بات سنتے ہو زین نے اسے پوچھا تو وہ بولی نہیں زارون مجھے لگتا ہے کہ زارون کرشک ہو چکا ہے تب ہی وہ اس کے ساتھ یہاں آیا ہے لائبریری کی وجہ سے آواز نیچی رکھتے اس نے ریک سے کتاب اٹھاتے ہوئے اندازہ لگایا اور سامنے ٹیبل کی طرف دیکھا جہاں اب وہ دونوں بیٹھے کچھ لکھ رہے تھے ٹھیک ہے مجھے بھی کچھ یہی لگ رہا ہے اور زارون بہت شاتر انسان ہے اس لئے تم تھوڑی احتیاط کرنا تاکہ اسے تم پر کوئی کسی قسم کا کوئی شک نہ ہو اسے ہدایت دیتے ہو زین نے اسے مزید کچھ باتیں سمجھائی اور پھر محتاط رہنے کا کہہ کر کال بن کر دی اب میں دیکھتی ہوں یہ نور مجھ سے کیسے بچتی ہے موبائل کی سکرین پر ہاتھ مارتے ہو اس نے اسے آف کیا اور چہر پر مسکوہت سجھ جاتے ہو اس ٹیبل کی جانب بڑی جہاں وہ دونوں بیٹھے تھے آو خدیجہ بیٹھو ہمارے ساتھ اسے دیکھتے ہی نور نے زارون کی نظروں نہ زارون کو نظروں ہی نظروں میں خاموش رہنے کی التجاہ کی تو وہ کچھ بولتے بولتے رکا تھا نہیں نور میں بیٹھنی نہیں آئی بس یہ تمہیں لیکچرز دینے آئی تھی اپنا ریجسٹر اس کی جانب بڑھاتے اس کی نظریں زارون پر ہی تھی جو سر جھکائے ریجسٹر پر کچھ بنانے میں مصروح تھا شکریہ خدیجہ پر میں نے نمرہ سے لے لیے تھے یہ سب نورز وہ یہاں لائبری میں ہی بیٹھی تھی تو میں نے اس سے لے لیے نور نے بتانے کے ساتھ سا وضاحت دی اور اسرار کرتے ہو اسے اپنی ساتھ والی چیئر پر بٹھا لیا اچھا لاؤ نہ میں بھی کچھ مدد کر دیتے ہیں تمہارے ویسے تو میں تنے دن یونسٹی کیوں نہیں آئی تب ہی تو ٹھیک ہی نا خدیجہ نے اس کے ساتھ بیٹھتے ہوئے بڑی خوشیاری سے اسے کریدہ تھا ہاں بس پاؤں میں کانچ لگ گیا تھا تو زخم کافی گہرا تھا تو مجھ سے چلا نہیں جا رہا تھا اور کچھ مہمان بھی آئی تھے اس وجہ سے زیادہ چھوٹیاں کر لی میں نے نور نے زارون کی بات پر عمل کرتے ہوئے خدیجہ سے بھی جھوٹ بولا جس سے اس نے اپنی چھوٹ کے مطالق دی جان سے جھوٹ بولا تھا اچھا خیال رکھا کرو اپنا یار اور دھیان سے کام کیا کرو خدیجہ نے اس کے بات سنتے سنتے اپنے ہی لہجے میں درمی سموتے ہو سمجھایا تو نور نے اقرار میں سر ہلایا اور ریجسٹر میں سے ایک لیکچر نکال کر اس سے مطالق پوچھنے لگی تب ہی زارون نے اسے اپنی جرم موڑا مجھے بتا دو کون کونسی چیزیں فوٹوکاپی کروانی ہیں میں جب تک وہ کروا لیتا ہوں ان دونوں کو مصروف دیکھ کر زارون نے کہا تو نور نے خدیجہ سے پوچھتے ہوئے زارون کو کچھ نوٹس اور لیکچرز تھمائے تو وہ اسے شاپ کا رستہ پوچھتے ہو لائبری سے باہر نکل گیا اس کے جاتے ہی نور نے خدیجہ سے کہا ایم سوری یار زارون بس کبھی کبھی تھوڑا سا روڈ بیہیو کر جاتا ہے اوہو کوئی بات نہیں مجھے برا نہیں لگا اور ویسی بھی تم نے جو کچھ مجھے اس کے مطالق بتایا تھا مجھے یہی امید تھی کہ وہ اسی قسم کی کوئی بات کرے گا خدیجہ نے اپنے غصے کو ضبط کرنے کے ساتھ لہجے کو نارمل رکھتے ہوئے نور کو شرمندگی سے نکالا سارا دن اس کے نوٹس فٹوکاپی کرواتے اور کچھ کتابیں ایشو کروانے میں شام کے پانچ بچ چکے تھے تب ہی زارون نے بھوگ کا احساس ہونے پر اسے کینٹین چلنے کو کہا جو کافی دیر سے خدیجہ سے لیکچرز سمجھنے میں مصروف تھی ہاں ٹھیک ہے چلتے ہیں مجھے بھی کافی بھوگ لگی ہے اس کی بات سنتے ہی نور نے خدیجہ کو بھی بیشکش کی جو زارون کو کچھ خاص پسند نہ آئی نہیں تم لوگ جاؤ میں بس گھر کے لیے نکلوں گی کافی ٹائم ہو چکا ہے کافی دیر سے وہ زارون کے سامنے اچھا بننے کا ناٹک کر کر کے تھک چکی تھی ابھی اپنی گھڑی پر وقت دیکھتے اس نے زارون کے کچھ کہنے سے پہلے ہی انکار کر دیا مگر نور نے اس کی کوئی بھی بات سنے بغیر اسے زبردستی اپنے ساتھ گھسیٹا تھا نور میں کہہ رہی ہونا کہ مجھے بھوگ نہیں تم لوگ جاؤ نایار خدیجہ نے اپنے آگے چلتے شخص کے چہرے پر اکتاہٹ دے کر ایک بار پھر سے منع کیا تو اب کی بار زارون نے رکھ کر ان دونوں کو دیکھا جو کافی دیر سے ایک ہی بات پر وحث کر رہی تھی نور کیا مسئلہ ہے تمہیں جب وہ کہہ رہی ہے کہ اسے بھوگ نہیں تو کیوں زبردستی کر رہی ہو تم ایک نظر خدیجہ کے چہرے کے طرف دیکھتے ہوئے اس نے نور کو ٹوکا تھا جو کافی دیر سے اس کی منتیں کر رہی تھی زارون پلیز تم پہلے ہی میری دوست کی کافی انسلٹ کر چکے ہو پر اب تم نے ایک لفظ بھی کہا تو میں برداشت نہیں کروں گی اس لیے اگر تمہیں کوئی مسئلہ ہے تو خدیجہ کے آنے پر تو تم اکیرے ہی چلے جاؤ زارون کی بات سنتے ہی خدیجہ کے چہرے کا بدلتا رنگ دیکھ کر نور نے غصے سے کہا اور خدیجہ کا ہاتھ پکڑتے ہو اس کے انکار کے باوجود بھی زارون کو وہیں کھڑا چھوڑ کر آگے نکل گئی اس لڑکی کا تو کوئی علاج کرنا پڑے گا مجھے ان دونوں کو سامنے کرنٹین میں داخل ہوتا دیکھ کر زارون نے سوچا اور نور کی حرکت پر غصے سے لال ہوتے وہیں لون میں موجود چھیر پر بیٹھ کر اس کے واپس آنے کا انتظار کرنے لگا سلیم صاحب کے سمجھانے پر جنید آج کمرے سے باہر آئے تو خالدہ بیگم نے خدا کا شکر ادا کیا شکر ہے اللہ کا کہ تمہیں ہم پر ترس آگے بیٹھیں خالدہ بیگم نے اسے دیکھتے کہا اور اٹھ کر اس کے قریب آئی جو کافی دنوں میں جو کچھ دنوں میں کافی کمزور ہو چکا تھا تب ہی ٹھیک ہے نا تمہاری اسے خاموشی سے اپنی درف دیکھتا پا کر خالدہ بیگم نے آہستگی سے اس کی پیشانی سے بال ہٹائے جی ٹھیک ہوں امی بس سر میں درد ہے چائے بنا دے آگے بڑھ کر صوفے پر بیٹھتے اس نے کہا تو خالدہ بیگم پانچ منٹ میں بنا کر لانے کا کہتی جلدی سے کچن کی جانب بڑی اور وہ وہیں بیٹھ کر لاؤنج میں پڑی چیزوں کو دیکھنے لگا جو ملائکہ نے اپنے ہاتھوں سے سیٹ کی تھی پتہ نہیں ملائکہ تمہیں کیا جلدی تھی مجھ سے دور ہونے کی سائٹ ٹیبل پر پڑے چھوٹے سے گلدان کو اٹھاتے ہوئے جنید نے خود کلامی کی تھی اور احتیاط سے اسے واپس وہیں رکھتے ہوئے سلیم صاحب کے آنے پر ان کی طرف مڑا بھائی آج تو تم نے دل خوش کر دیا میرا باہر آ کر جنید کو دیکھتے ہی سلیم صاحب نے اس سے ملتے ہو کہا تو وہ بھی بمشکل مسکر آیا جی ابو بس سوچا کہ خود کو سنبھال لوں اب تاکہ آپ لوگوں کو مزید پریشانی نہ ہو ان سے الگ ہوتے ہیں اس نے نرمی سے جواب دیا اور ان کے اشارہ کرنے پر ان کے ساتھ وہیں صوفے پر بیٹھ گیا اچھا کیا تم نے ویسے بھی قسمت کے لکھے کو کوئی ٹھال نہیں سکتا ملائکہ کی زندگی اتنی ہی تھی جو وہ بہت اچھے سے گزار گی اب تم بھی خود کو سنبھالو کیوں کہ اس کی روح تو میں اس طرح دیکھ کر بیچین ہوگی اس لئے کہ تم جاہو کہ وہ پرسکون ہو تو زندگی میں آگے بڑھو کیونکہ زندگی بڑھنے کا نام ہے اور موت بھی ایک حقیقت ہے آج نہیں تو کل ہم سب کو اس کا سامنا کرنا ہی ہے اور خود سوچو کہ اگر وہ زندہ رہتی تو کیا تم اس کی تکلیف کو برداشت کر سکتے یقینہ نہیں کیونکہ جس طرح اس کا پورا وجود جھل سا تھا اس کے لئے زندگی کا ایک ایک پل عذیت بن جانا تھا اس کے کندے پر ہاتھ رکھتے ہو سلیم صاحب نے ہمیشہ کی طرح سے بہت نرمی اور پیار سے سمجھایا جی ابو میں جانتا ہوں پر وہ اتنی جلدی مجھ سے دور ہو جائے گی اور اس طرح سے کہ اپنی واپسی کی کوئی امید تک میری زندگی میں نہیں چھوڑے گی مجھے صبر نہیں آتا ابو حالانکہ میں نے اللہ تعالی سے بہت دعا کی پر مجھے لگتا ہے ابو کہ جیسے ابھی بھی ملائکہ تکلیف میں ہو وہ روز میرے خواب میں آتی ہے وہ اسے کچھ کہنا چاہتی ہے جیسے سے کچھ پریشانی ہو جنید نے ان کا ہاتھ پکڑتے ہو کسی بچے کی ماند انہیں اپنی الجن سے آگاہ کیا بیٹا میں تب ہی تو کہتا ہوں کہ خود کو سنبھالو تاکہ اس کی روح کو سکون ہو وہ تمہاری وجہ سے بے چین ہوگی جو بار بار ایسے تمہارے خواب میں آتی ہے مگر ابو مجھے لگتا ہے کہ وہ مجھے کچھ بتانا چاہتی ہے پر کہہ نہیں پاتی سلیم صاحب کی بات سنتے ہی جنید نے انکار میں سر ہلایا تو خالدہ بیگم پری اٹھائے لاؤنج میں داخل ہوئی تھی یہ لو بیٹا تمہاری چائے اور یہ کباب تمہیں پسند ہے نا پری اسے چائے کے نکال کر پہلے جنید اور پھر سلیم صاحب کے سامنے رکھتے ہوئے خالدہ بیگم نے کباب ایک پلیٹ میں رکھ کر جنید کو تھمائے نہیں امی میرا دل نہیں اور امی یہ آپ کے ہاتھ پہ کیا ہوا ہے جنید نے پلیٹ واپس ٹیبل پر رکھتے ان کے بائیں ہاتھ کی جانب اشارہ کیا بیٹا کچھ نہیں شاید کسی چیز میں مجھے لگتا ہے کاٹا ہے مجھے اپنا ہاتھ پیچھے کرتے ہوں انہوں نے خود بھی ایک نظر اسے دیکھا جو کافی دن سے درد کر رہا تھا پر وہ خود بھی سمجھنے سے کاثر تھی کہ اس پر ہوا کیا ہے نہیں مجھے تو یہ کوئی زخم لگ رہا ہے پریشانی سے ان کا ہاتھ تھامتے ہو جنید دیکھا تو سلیم صاحب ہی ان کی طرف مڑے ہاں میں بھی کافی دنوں سے سے کہہ رہا ہوں پر یہ سنتے کہاں ہے کسی کی اچھا بس آپ شروع ہو جائیں ویسے بھی آپ کو تو موقع چاہیے نا مجھے باتیں سنانے کا ان کی بات مکمل ہونے سے پہلے ہی ہے خالدہ بیگم نے انہیں ٹوکتے ہو جنیر سے اپنا ہاتھ چھوڑا لیا تھا خودی ٹھیک ہو جائے گا تم فکر نہ مت کرو اور سکون سے چاہے بھی ہو پہلے ہی سر میں درد ہے خالدہ بیگم نے اسے تسلیح دیتے ہو اپنا کپ اٹھایا اور اپنے اندر کے خوف کو چھپاتے ہو اس سامنے سوفے پر جا بیٹھی تھی گھر واپس آنے کے بعد بھی زارون کا موڑ کافی خراب تھا جو نور کے ساتھ ساتھ دی جان نے بھی محسوس کیا کیا ہوا ہے ایسے ہر چیز کو گھور کیوں رہے ہو کھانا نہیں کھانا گیا اسے مسلسل پلیٹ میں چمچا گھوماتا دیکھ کر دی جان سے رہا نہیں گیا تو تب ہی انہوں نے سوال کیا کھا رہا ہوں دی جان زارون نے انہیں شک پڑھنے کی در سے جلدی سے چمچا بھر کر موہ میں رکھا تھا پر یہ تم دونوں کو ہوا کیا ہے آج لڑ کے آئے ہو گیا زارون کے نظر چھرانے اور نور کی مسلسل خاموشی پر دی جان کو کسی غیر معمولی بات کا احساس ہوا نہیں ہم نے لڑنا کیوں تھا ہم تو کبھی بھی نہیں لڑے کیوں نور میں ٹھیک کہہ رہا ہوں نا اس کے جواب دینے سے پہلے ہی زارون نے بات سنبھالی ہم توبہ کتنا چلاک ہے یہ نور نے سر ہلاتے اسے گھورا تھا جو اسے اشارے سے دی جان کو کچھ بھی بتانے سے منع کر رہا تھا اچھا ٹھیک ہے بس میں بھی یہی چاہتی تھی کہ تم دونوں خوش رہو ہمیشہ نور کے جواب سننتے ہی انہیں کچھ تسلی ہوئی کہ سب ٹھیک ہے تب انہوں نے زارون سے نور کے پیپر ختم ہوتے ہی اسے اپنے ساتھ گاؤں لے جانے کی بات کی اور دی جان آپ نور کو وہاں کیوں لے کر جائیں گی اور وہاں سب سے کیا کہیں گی کہ یہ ہے کون ان کی بات سنتے ہی چاول زارون کے گلے سے جا لگے تھے تب ہی کھانستے ہوئے تھے دو گھنڈ پانی کے پی کر خود کو پرسکون کرتے ہوئے دی جان سے پوچھا تھا بچے چاہتی تو میں یہ تھی کہ نور کے گھر والوں کو خود جا کر مرالو اور ان کے گھر سے ہی تمام تمام برادری کے ساتھ باعث طریقے سے رخصت کروا کے حویلی لے جاؤں پر نور کی باتیں سننے کے بعد مجھے ان کا منانا کافی مشکل لگ رہا ہے پر پھر بھی میں اپنی طرف سے ایک کوشش ضرور کروں گی کہ وہ مان جائے اور اپنی دعاوں میں اسے تمہارے ساتھ رخصت کریں پر اگر وہ نہیں بھی مانتے تو میں نور کو اپنے ساتھ سائن فاروق کی حویلی لے جاؤں گی اور وہیں اسے کچھ با احتمال لوگوں کی موجودگی میں اسے اپنی حویلی لے کر جاؤں گی تاکہ ہماری عزت بھی رہ جائے اور تمہیں یا نور کو بھی زندگی میں کبھی یہ تانہ نہ ملے کہ تم لوگوں نے خود سے شادی کی دی جان نے بڑی نرمی سے اس کو ساری بات سمجھائی جس پر زارون نے ان کی بات سمجھ کر سر ہلایا اور نور کی طرف دیکھا جو ایک نفرت بھری نگاہ زارون کے چہرے پر ڈال رہی تھی اس نے خود کو کوسا کہ کیوں اس نے زارون کی بات مانتے ہوئے دی جان کو اس کی اصلیت نہیں بتائی کہ کیسے اس نے زبردستی اس کے ساتھ نگاہ کیا اور پھر کیسے اسے اس کے گھر والوں کی نظروں میں گرا دیا میں تھک گئی ہوں بس کچھ دیر آرام کروں گی مزید وہاں رکنا نور کو ناممکن لگا تب ہی رشیدہ کو برتن اٹھانے کا کہتے وہ اپنے کمرے میں چلی گئی تھی اس کی اس طرح جانے پر دی جانے کہا زارون بیٹا مجھے لگتا ہے کہ نور کو میری بات پسند نہیں آئی ان کی بات پر زارون نے انہیں تسلی دی اور بیل کی آواز پر اٹھ کر دروازہ کھولنے چلا گیا جہاں آلیان نے اسے دیکھتے ہی موہ پھیر لیا تھا یار اگر تم نے موہ ہی پھیرنا تھا تو آنے کی ضرورت کیا تھی آلیان جو اس دن ہسپتال میں ہونے والی بد کلامی پر ابھی تک ناراض تھا اس وقت تو زارون کو تکلیف میں دے کر وہ خاموشی سے اس کے ساتھ رہا بگر نور کے ٹھیک ہوتے ہی اس نے زارون سے ہر طرح کی بول چال بند کر دی حتیٰ کہ زارون نے اسے منانے کی کافش کوشش کی پر وہ آفیس میں بھی بس مطلب کی بات کرتا اور اپنے اپارٹمنٹ سے بھی وہ ایک دوست کی طرف شفٹ ہو گیا تھا تاکہ زارون کو اسے منانے کا کسی قسم کا کوئی موقع نہ ملے زارون نے اسے دیکھتے ہی اپنے مسکراہت شپاتے ہوئے خفگی سے اسے تانہ مارا میں تم سے ملنے نہیں آیا اس لئے زیادہ فری ہونے کی ضرورت نہیں اسے دروازے سے ہٹاتے ہوئے آلیان نے اپنی ناراضگی برقرار رکھتے ہوئے سامنے بیٹھی دی جان کا رخ کیا تو زارون بھی دروازہ بن کر کے اس کے پیچھے آیا کیسے ہو بیٹا اور اپنی دی جان سے ناراض تھے کیا جو اتنی دنوں بعد ملنے آئے ہو اس کے سر پر ہاتھ پھرتے ہو دی جان نے شکوا کیا تو آلیان زارون کو اگنور کر کے ان کے ساتھ والی چیر پر بیٹھ کر ان سے باتیں کرنے لگا میں بھر آپ کو کیسے بھول سکتا ہوں دی جان اور مجھے آج ہی پتا چلا کہ آپ آئی ہوئی تو دیکھیں میں آج ہی ملنے آ گیا پر بیٹھا میں تو کافی دن سے زارون سے پوچھ رہی ہوں کہ آلیان کو نہیں بتایا میرے آنے کا تو اس نے کہا کہ بتایا ہے پر وہ مصروف ہے نہیں آسکتا دی جان نے ایک نظر اس کے چہرے پر ڈالتے ہوئے آلیان کو بتایا جو آج زارون کی کھچائی کروانے کا پکا ارادہ کر کے آیا تھا میں مصروف نہیں تھا دی جان بلکہ آپ کے پوتے کا دماغ آج کل کافی خراب ہے مجھے تو یہ انسان ہی نہیں سمجھتا جب چاہے جہاں چاہے بے عزت کر دیتا ہے حالانکہ بعض دفعہ تو مجھے خبر بھی نہیں ہوتی کہ یہ مجھ پر غصہ کیوں نکال رہا ہے زارون کے آنکھیں نکالنے کے باوجود بھی آلیان نے اپنی بات مکمل کر کے ہی سانس لیا زارون بیٹا ہوئی یہ میں کیا سن رہی ہوں دی جان یہ انسان تو پیدا ہی میری برائیں کرنے کے لئے ہوا ہے آپ کو یاد ہے نہ کہ ایک بار پہلے بھی اس نے آپ سے میری شکایت کی تھی جو بعد میں جھوٹی ثابت ہوگی اور پھر الٹا آپ کو شرمندگی ہوئی تھی کہ آپ نے مجھے کیوں ڈانٹا بڑی جلاکی کے ساتھ زارون نے دی جان کو اپنی سائٹ پر کیا جو اس کی تمام تیزی سے بڑی اچھی سمجھتی تھی دی جان یہ جھوٹ بول رہا ہے اس وقت بھی جب میں آپ کو جب بتایا سچ بتایا تھا اور اب بھی سچ بتا رہا ہوں الیان نے یہ کہنے کے ساتھ ہی بریانی پلیٹ میں نکالی اور جو رشیدہ بیگم اٹھانے لگی تھی اوف کیا تم لوگ بچوں کی طرح لڑ رہے ہو بس کرو اب اور زارون سوری بولو الیان کو مجھے پتا ہے کہ تم نے ضرور بتنویزی کی ہوگی اس سے دی جان نے ان کی بڑھتی بحث کو ختم کرنے کے لئے زارون سے کہا جو سوری کے نام پر مو کھولے دی جان کو دیکھنے لگا تھا میں اور اس سے سوری بولوں اس بندر میں انسان سے اسے بریانی کھاتے ہو دیکھ کر زارون نے دی جان کا لحاظ کیا بغیر ہی پلیٹ اس کے آگے سے اپنی طرف سرکائی تھی دی جان دیکھ لیں یہ مجھے بندر کہہ رہا ہے آپ آلیان نے پلیٹ واپس اپنی طرف کرتے جکائیت کی تو دی جان نے سر پکڑ کر ان دونوں کو ان کے حال پر چھوڑتے ہو اپنی چھڑی اٹھا کر کمرے کا رخ کر لیا کچھ دیر بحث کے بعد زارون نے سیریس ہوتے ہوئے آلیان سے اپنے روئیے کی معافی مانگی تو اس نے بھی اسے معاف کر دیا اس بار تو میں تمہیں معاف کروں پر اگلی بار تمہیں ایسا کیا تو میں معاف نہیں کروں گا اس کی معذرت قبول کرنے کے ساتھ ہی آلیان نے شرط رکھی تو زارون نے تابیداری سے فوراں سر چھکا لیا ٹھیک ہے نہ کرنا ویسے بھی مجھے تم جیسے فضول انسان کو بار بار منانے کا کوئی شوق بھی نہیں ایک بار پھر سے اس نے آنکھوں میں شرارت لے کر کہا تو آلیان کا تیسری بار ٹرے کی طرف ہاتھ بڑھتا رکا تھا بھار میں جاؤ تم اور دوبارہ مجھ سے بات کرنے کی ضرورت نہیں اس نے غصے سے کہتے ہوئے ٹرے میں موجود تمام بریانی اپنی پلیٹ میں نکال ہی تو زارون ہنسنے لگا دفعہ ہو جاؤ زارون اور دوبارہ کوئی کام ہونا تو اسے اور سے کیوں کہوں تم میرے منیجر ہو اس لئے میرے تمام کام کرنا تم پر فرض ہے اس کی بات سنتے ہی زارون نے اپنی ہی دن میں جواب دیا زارون میں منیجر کے ساتھ تمہارا دوست بھی ہوں جس کی بارے میں تم اکثر بھول ہی جاتے ہو تب ہی مجھے بھی تم انہی نوکروں کی طرح ٹریٹ کرتے ہو جو تمہارے انڈر کام کر رہے ہیں سنجید کی سے کہتے ہو زارون کی مسکرہ ہٹ غائب کر چکا تھا شرم کرو آلیان آج تک میں نے تو میں کبھی اپنا نوکر یا ملازم نہیں سمجھا ہمیشہ دوست سمجھ کر حق کے ساتھ ہر بات کہلیتا ہوں پر لگتا ہے کہ میں غلط کرتا ہوں اس کی بات سنتے ہی زارون نے افسردگی سے سر جھٹکا تم غلط نہیں کرتے پر تمہارا طریقہ غلط ہوتا ہے زارون رشیدہ کو بدلتن اٹھانے کا کہتے ہو آلیان نے اسے اس کی غلطی کے احساس دھلایا اچھا ٹھیک ہے نیار میں دوبارہ خیال رکھوں گا اور مجھے نہیں پتا کہ ہم دونوں کی دوستی اتنی کمزور ہو چکی ہے کہ ایک معمولی سی بات پر یوں بکھر جائے گی آلیان کی باتوں سے زیادہ زارون کو اس کے روکھیں پھیکے اور تنسی تنس بھارے لہجے نے ہرڈ کیا تب ہی اس نے بات مزید بڑھانے کے بجائے پھر سے اسے معذرت کی اور بات بدلتے ہو اسے احمد کی شادی کے متعلق پوچھنے لگا جو ایک ہفتے بعد تھی سارہ میں تو میں کب سے سمجھا رہی ہوں کہ ہر معاملے میں جلد بازی سے کام مت لیا کرو اور ہمیشہ ٹھیک وقت کا انتظار کیا کرو تاکہ فیصلہ تمہارے حق میں ہو فریحہ بیگم پچھلے دو گھنٹے سے اسے رخصدے کے لئے رضا مند کرنے میں لگی تھی کون سا وقت اور کون سا فیصلہ ہمی میں آپ کو بتا رہی ہوں کہ میں اس حارث سے کبھی بھی شادی نہیں کروں گی کیونکہ میں عمر کو نہیں چھوڑ سکتی نے کہا تو میں نے آپ کی زد اور جائدہ کی خاطر کر لیا پر اب یہ رخصدی مجھ سے اب یہ ڈراما مزید اور نہیں ہوگا ان کی بات سنتے ہی سارے نے چیختے ہوئے کہا تو فریحہ بیگم نے جلدی سے اٹھ کر اس کے موں پر ہاتھ رکھا آجستہ بولو بیٹا کوئی سن لے گا اور ہمارا بنا بنا ایک کھیل تمہاری بے وکوفی کے وجہ سے چند سیکرز میں خراب ہو جائے گا اس کے آنکھے دکھاتے ہو فریحہ بیگم نے ایک نظر لاؤنج میں نظر دھڑاتے ہو کمرے کا دروازہ بند گیا امی میں آپ کو بتا رہی ہوں کہ اگر آپ نے اس معاملے میں میرے ساتھ زبردستی کینا تو میں وہ ہی کروں گی جو میرا دل چاہے گا اور آپ تو کہہ لیے دیں کہ ہم یہ سب کچھ ملتے ہی یہاں سے نکل جائیں گے اور آپ حیرے سے میری طلاق بھی کرواتیں گے تو اب یہ سب کیا ہے اوف میری جہان یہاں سکون سے بیٹھو پھر میں تمہیں ساری بات سمجھاتی ہوں اچھا بولیں اب کیا سازش سوچ رکھی آپ نے میری زندگی برباد کرنے کی ان کی آنکھوں میں دیکھتے ہو سارا نے تنس کرتے ہو پوچھا تو فریحہ بیگم نے بیٹی کی طرف افسوس سے دیکھا کہ جس کے لیے وہ یہ سب کچھ کر رہی تھی بیٹا میں یہ سازشیں تمہاری زندگی کو آسان کرنے کے لیے کر رہی ہوں ورنہ اس میں میرا تو کوئی فائدہ نہیں اور اہی بات اس جائدات کی تو مجھے کیا بتا تھا کہ یہ بھڑا اس بار بھی بازی لے جائے گا میں تو سمجھی تھی کہ اب سب کچھ ہمارے ہاتھوں میں ہے پر بھائی صاحب کا دماغ ہم سے کہیں زیادہ شاتر نکلا غصے سے دان پیچتے ان کا بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ سکندر صاحب کا گلہ دبا دیتی ہاں تو اب بھمی اب کچھ سوچیں اور حارس سے میری جان شڑائیں کیونکہ میں اب عمر کو زیادہ دیر انتظار نہیں کروا سکتی ان کی بات سنتے ہیں سارا نے اللہ پروہی سے کہا میں کیا کر سکتی ہوں سارا تمام حالات تمہارے سامنے ہیں باقی اگر نور کا معاملہ درمیان میں نہ آتا تب بھی تو تمہاری رخصتی ہونے ہی تھی نا تب تو تمہیں کوئی مسئلہ نہیں تھا پر اب یہ عمر بیچ میں کہاں سے آ گیا ہمیں عمر نہیں بلکہ حارس آیا ہے ہمارے درمیان پر پہلی عمر نے اس طرح کی مجھے کوئی آواز نہیں دلائی تھی اور نہ ہی میں نے اتنی توجہ دی تھی پر حارس کی رویے اور ہر وقت نور نور کی گردان نے میرا دل بیزار کر دیا ہے میں ایسے انسان کے ساتھ بلکل بھی زندگی نہیں گزار سکتی جو مجھ سے زیادہ اپنی بہن کو توجہ دے اور بہن بھی ایسی جس کے بد کرداری کے قصے ہر طرف مشہور ہوں بس کرو سارا کیا ہوں گیا تمہیں اگر پہلے مان گئی تھی تو اب بھی کچھ دن کے لیے صحیح پر یہ ڈراما تمہیں کرنا پڑے گا کیونکہ اب میں منزل کے اتنے قریب جا کر واپس نہیں آوں گی اور نہ ہی تمہیں یوں ہی خالی ہاتھ واپس آنے دوں گی اور رہی بات بھائی صاحب کی تو میں نے ان کی دماغ میں ان کی اولاد کے خلاف اتنا زہر بھر دیا ہے کہ وہ کبھی چاہ کر بھی ان کے قریب نہیں ہو سکیں گے مسکراتے ہوئے انہوں نے زہر اگلا تو سکندر صاحب جو سارا کچھ شاپنگ کے لیے کچھ رقم دینے کے لیے آئے تھے یہ بات سن کر ان کے پاؤں وہی زمین پر جمگ سکے اف امی مجھے نہیں پتا کہ آپ کیا چاہتی ہیں پر میرا مشورہ ہے کہ آپ مامو کو زہر دے دیں تاکہ ان کا پتہ سو صاف ہو اور جو کچھ نہ انہوں نے ہمارے نام کیا ہے کم از کم وہ تو ہمیں مل جائے اور باقی رہی حارس کی بات تو وہ تو بہن کے غم میں ویسے ہی آدھا پاگر ہو چکا ہے سارا نے غصے سے تیوری چھڑا کر کہا تو فریحہ بیگم نے اس کی بات پر کہہ کہہ لگاتے ہو اسے اپنے ساتھ لگایا اور آنے والے وقت کیلئے سبر کرنے کی تلقین کرتے ہی جلد ہی سکندر صاحب اور حارس کا کوئی پکہ انتظام کرنے کا وعدہ کرتے ہو اسے تسلی دینے لگی فریحہ بیگم اور سارا کی باتیں سننے کے بعد سکندر صاحب نے تو دیوار کا سہارا لیتے وہ اپنے کمرے میں جانا چاہا مگر اپنی بہن اور بھانجی کے اس قدر زہریلے الفاظ نے انہیں چند قدم چلنے کے بعد تھکا دیا تب ہی وہ سہارا لے کر وہیں موجود چیر پر بیٹھنے لگے انہوں نے اپنے سینے پر ہاتھ پیرا اور آنکھیں بند کرتے خود کو پرسکون کرنے کی کوشش کی مگر پچھلے گزرے ہوئے پل ایک فلم کی طرح ان کی آنکھوں کے سامنے چلنے لگے اپنی ایک ایک زیادتی اور ہمیشہ اپنی اولاد کو پیچھے چھوڑ کر فریحہ بیکم اور سارا کو ترجیح دینے کا انجام اتنے بھیانک طریقے سے ان کے سامنے آئے کہ آج انہیں خود کو سنبھالنا مشکل لگا تب ہی سینے میں اٹھتی تیز درد کی لہر پر انہوں نے کراہتے ہوئے آنکھیں کھولتے ہو گھر میں داخل ہوتے حاشر کو آواز دی جو انہیں چیر پر ایک طرف لڑکڑاتا دے کر جلدی سے ان کی طرف بھاگا تھا نور کا دل آج صبح سے ہی کھبرا رہا تھا اوپر سے زارون بھی اس دن یونیسی سے آنے کے بعد سے اسے بات نہیں کر رہا تھا اور دی جان بھی آج ہی دو دن کے لیے رشیدہ کو ساتھ لیے اپنے ایک رشتے دار کے ہاں گئی تھی تب ہی وہ گھر پر اکیلی ہونے اکیلی کل ہونے والے پیپر کی تیاری کرنے کی کوشش میں لگی تھی مگر بار بار دروازے کی جانب دیکھ رہی تھی ایک خوف کی لہر اس کے اندر سرائیت کر رہی تھی جیسے اچھے سے بند کرنے کے بعد بیرونی دروازہ بھی اندر سے لاؤگ کر لیا تھا اور اپنا موبائل اٹھاتے ہوئے زارون کا نمبر ڈائل کیا جو ایک ضروری کام کا بول کر گھر سے نکلا تھا یہ کیا اس نے میری کال کر دی موبائل کان سے ہٹاتے ہو نور نے سکرین کو گھورا اور ایک بار پھر اس سے اس کا نمبر ڈائل کیا پھر سے کال کرتنے پر نوی نور نے غصے سے موبائل اٹھا کر دیوار پر دے مارا ٹھیک ہے بھاڑ میں جاؤ تم اگر میری کال نہیں پکرنی تو موبائل دیوار پر لگتے ہی اس کی سکرین ٹوٹ کر زمین پر بکھر گئی پہتا نہیں یہ خود کو سمجھتا گیا ہے اس دن بھی مجھے ایسے ہی اگلہ چھوڑ کر گیا تھا اور آج بھی آنکھوں میں نمی لیے اس نے سر گھٹنوں پر رکھتے خوف سے دروازے کی طرف دکھا جس میں ابھی بھی کسی نے چابی لگاتے ہوئے نوپ کو گھوماتے ہوئے کھولنے کی کوشش کی تھی نور دروازہ کھولو زارون نے اندر سے دروازے کو لوگ دے کر اس پر ہاتھ مارتے ہو پریشانی سے آواز لگائی تو اس کی آواز سنتے ہی نور کی جان میں جان آئی کہاں تھے تمہیں کب سے کال کریے تمہیں بات کی پوچھ سے آنکھیں رکڑتے ہو اس نے جلدی سے اٹھ کر دروازہ کھولا میں یہی تھا پر تم نے دروازہ کیوں لوگ کیا تھا اس کی بات کا مختصر جواب دیتے ہو زارون نے فکر مندی سے پوچھا وہ مجھے ڈر لگ رہا تھا اس لیے میں نے لوگ کیا تھا جواب دیتے ہو اس اپنی گھبراہٹ پر کابو پاتے ہو کیچن کا روح کیا تو زارون بھی دروازہ لوگ کر کے اس کے پیچھے آیا کس بات کر ڈر اور میں نے پہلے بھی تم سے کہا ہے کہ یہ ڈر اپنے دل و دماغ سے نکال دو کیوں کہ میرے ہوتے ہوئے اب تمہیں کوئی بھی کچھ نہیں کہہ سکتا اس کے کامتے ہوئے ہاتھوں اور ماتے پر پسینا دیکھ کر زارون کو اپنے آپ پر غصہ آیا کہ وہ کیوں ہوں ایسے اسے پھر سے اکیلا چھوڑ کر گیا تھا میں ٹھیک ہوں اور تم نے اتنی دیر کیوں لگا دی تم نے تو کہا تھا کہ ایک گھنٹے میں آ جاؤں گا اس کی بات سنتے ہی نرور نے پانی کے دو گھونٹ پیئے اور اب غصے سے اسے گھور کر پوچھنے لگی جو اپنے موبائل پر آنے والی کال پر اسے چھوڑ رہنے کا اشارہ کرتے ہوئے پانچ منٹ میں آنے کا بول کر اپنے کمرے میں چلا گیا تھا پتہ نہیں کس دوست کا فون ہوگا جو میرے سامنے سن نہیں سکتا اس کے جاتے ہی نرور نے خود کلامی کی اور مغرب کی آزان پر زارون کی بات میں خبر لینے کا سوچتے ہوئے نماز پڑھنے کے لئے کمرے کا رخ کرنے لگی حاشر و فریحہ بیگم سکندر صاحب کو لے کر ہسپتال پہنچی تو ڈاکٹر نے انہیں سیریس ہارٹ ایڈیک کا بتا کر دعا کرنے کا کہا یا اللہ یہ بیٹھے بٹھائے کیا ہو گیا بھائی ساپ کو میں تو ابھی چائے دے کر آئی تھی تب تو بلکل ٹھیک تھے ڈاکٹر کے جاتے ہی فریحہ بیگم نے آنسو بہارے شروع کر دی اور حاشر کو ساری بات بتائی جو انہیں تسلی دیتے ہیں وہ خود کو سنبھالنے کا کہتے ہیں ہارس کو کال کرنے لگا اللہ کرے کہ میری زندگی بھی میرے بھائی کو لگ جائے ہاتھ اٹھا کر فریحہ بیگم مسلسل رونے کے ساتھ دعائیں مانگ رہی تھی پھو پلیز حوصلہ کریں اور بس دعا کریں انشاءاللہ ابو ٹھیک ہو جائیں گے ہارس کو بتانے کے بعد حاشر نے انہیں روتا دیکھ کر اپنے ساتھ لگایا تو وہ اور زور سے رونے لگی حاشر بیٹے میں کیسے حوصلہ کروں میرے تو ہر رشتہ بھائی صاحب کے ساتھ جڑا ہے اگر انہیں کچھ ہو گیا تو میں بھی مر جاؤں گی سر اٹھاتے ہوں انہیں چادر مو پر رکھ کر آنسوں کے درمیان اپنی بات مکمل کی تو حاشر نے انہیں سکندر صاحب کے ٹھیک ہونے کا دلاسہ دیا اور خود پر ضبط کرتے ہوئے آنسوں کو آنکھوں سے نکلنے سے روکا تھا نماز پڑھنے کے بعد نور نے کھانا لگایا اور زارون کو بلانے اس کے کمرے کی جانب بڑی جو تب سے موبائل پر کسی سے بات کرنے میں مصروف تھا ہاں ٹھیک ہے بس تمہیں میں نے جیسا سمجھائے نہ ویسا کرو اور خبر ملتے ہی مجھے انفارم کرنا راہیل سے بات کرتے اسے نور کے کو کمرے میں داخل ہوتا دیکھ اور پھر بات کرنے کا بول کر کارل کٹ کر دی اس کے فوراں فون بن کرنے پر نور نے ایک شک بھری نگاہ اس پر ڈالتے ہو کہا کھانا لگا دی ہے آج ہو تم اوکی ٹھیک ہے بس میں دو منٹ میں ہاتھ مو دو کر آیا اس کے بعد سنتے ہی ظاہروں نے موبائل سائٹ پر رکھا اور واشروم کے جانب بڑھا تو نور نے بھی باہر کا روح کیا کیا بنا ہے آج جیر پر بیٹھتے ہی اس نے خود نور سے پوچھا جس نے جواب دینے کے باجہ بجائے خاموشی سے سالن کر ڈنگا اٹھا کر اس کے سامنے رکھا ناراض ہو کیا نہیں مجھے کیا ضرورت پڑ یہ ناراض ہونے کی اور وہ بھی تم جیسے فضول انسان سے گندے اچھکاتے ہو نور نے لا پروہی سے کہا اور سالن اپنی پلیٹ میں نکالا اوکے کوئی بات نہیں اس کے حکارت برے لہتے پر ضارور نیک گہری سانس لیتے ہو ایک نظر اس کے چہر پر ڈال کر اپنی چہر پیشے کی اور اٹھ کر کمرے کی جانب بڑھا کیا ہوا کھانا نہیں کھانا کیا نور نے اسے اس طرح جاتا دیکھ نہ سمجھی سے پوچھا تو وہ بولا نہیں بھوک نہیں مجھے تم کھا لو بنا پلٹے ہی جواب دیکھ کر وہ کمرے میں چلا گیا تو نور نے اپنی بات پر وار کیا مجھے بھی کیا ضرور تھی اسی بات کرنے کی بات میں پکڑی روٹی پلیٹ میں رکھتے اس نے خود کلامی کی اور کچھ دیر خود کو پرسکون کرنے کے بعد اس نے حمد کرتے ہو کمرے کا رخ کیا تاکہ زارون کو سوری بول سکے سکندر صاحب کا سنتے ہی ہارس آفیس سے حاشر کے بتائے ہو ہسپتال پہنچا تو وہاں فریحہ بیگم اور حاشر پریشان کن حالت میں آئی سی ایو کے باہر موجود تھے حاشر کیا ہوا ابو کو ابھی صبح تو بلکل ٹھیک تھے وہ حارس نے آتے ہی فریحہ بیگم کو اگنور کر کے حاشر سے پوچھا جو اسے دیکھتے ہی اٹھ کر اس کے گلے لگ چکا تھا حاشر کیا ہوا کچھ بتاؤ بھی مجھے یار پلیز حاشر کوئیوں پریشان دیکھ کر کسی انہونی کے پیشے نظر حارس کا رنگ بھی اٹھ چکا تھا وہ اپنے ذہن میں آنے والے وسوسوں کو جھٹلاتا ایک بار پھر اسے پوچھ رہا تھا پتہ نہیں یار کیا ہو گیا ڈاکٹر کچھ بتا نہیں رہے بس بار بار دعا کرنے کا کہہ رہے ہیں اس سے الگ ہوتے ہیں حاشر نے اپنا آپ کو سنبھال کر حارس کو بتایا جو اس کی بات سنتے ہی آئی سی ایو کی جانب بڑا جہاں سے ابھی بھی ایک ڈاکٹر باہر آیا تھا ایکسکیوز می ڈاکٹر صاحب تبیت کیسی ہے میرے ابو کی اب جی اب وہ خطرے سے باہر ہیں پر اٹیک کے ساتھ انہیں فالچ کا شدید جھٹکہ لگا ہے جس کی وجہ سے ان کی زبان اور بایاں حصہ بالکل کام کرنا چھوڑ چکا ہے ڈاکٹر نسکندر صاحب کی زندگی کی امید کے ساتھ جو خبر سنائی وہ حارس اور حاشر کے ساتھ فریحہ بیگم کے لیے بھی کافی پریشان کن تھی پر کوئی علاج اور ایسا ایک دم سے کیسے ہو سکتا ہے سب سے پہلے حارس نے خود کو سنبھال دے اور ڈاکٹر سے سوال کیا جی علاج تو ہے پر جس حد تک ان کا جسم متاثر ہوا ہے انہیں ٹھیک ہونے میں وقت لگے گا وہ بھی تب جب آپ لوگ انہیں میڈیسنز کے ساتھ ساتھ پراپر ایکسسائز بھی کروائیں گے ڈاکٹر نے بتانے کے بعد حارس کو کچھ مزید ہدایات دی اور اپنے ساتھ کمرے مینے کا گاہ تاکہ سکندر صاحب کے بارے میں تفصیل سے بات کر سکے دروازے پر دستک کی آسن کر زارو نے رخ پیرے بنا ہی اجازت دی آجا اندر وہ جانتا تھا کہ اس وقت گھر میں نور کے علاوہ کوئی نہیں اور دستک بھی اسے نے دی ہوگی اس کے قریب آتے ہی نور نے اسے چاند کی طرف دیکھتا پا کر ہشک جاتے ہو پوچھا کیا تم مجھ سے ناراض ہو نہیں میں تم سے کبھی بھی ناراض نہیں ہو سکتا چاند سے نظریں ہٹا کر اس نے نور کے چہرے کو دیکھا جہاں اب اسے اپنے لئے فکر نظر آنے لگی تھی تو پھر کھانا کیوں نہیں کھایا تم نے اور ٹیبل سے ایسے اٹھ کر کیوں آگے تم سوالی نگاہوں سے اسے دیکھتے ہو نور نے اسے پھر سوال کیا مجھے آلو کو بھی پسند نہیں بہت آہستگی سے کہتے اس نے نور کو شرمندگی سے نکالا جو یہ سمجھ رہی تھی کہ وہ اس کی بات کی وجہ سے اٹھ کر گیا ہے اچھا تم مجھے بتا دیتے میں کچھ اور بنا دیتی اس کی بات سنتے ہی نور کو کچھ تسلی ہوئی تب ہی اس نے دوستانہ انداز میں اپنی بات مکمل کی ویسے کیا کہ بنا لیتی ہو تم اس کے سرخ گالوں کو فاکس کرتے ہو زارون نے بلا مقصد سوال کیا میں سب کچھ بنا لیتی ہوں بلکہ روز میں ہی کھانا بناتی ہوں تمہیں نہیں پتا کیا اس کے سوال پر نور نے تجسس سے آنکھیں سکیٹ کر کہا پتہ ہے بس ویسے ہی تمہارے موں سے سننا چاہتا تھا ہلکی سی مسکرہت چہرے پر سجاتے ہو اس نے اپنی نظروں کا رخ پھر سے اپنے جوبن پر چمکتے چاند کی جانب کیا ہو تو تم بدتمیز بلکہ تم کھڑوس بھی ہو اور دنیا میں بس مجھے تنگ کرنے کے لیے پیدا ہوئے ہو اس کی بات پر موں پھولاتے ہو نور نے ایک نظر اس کے چہرے پر ڈالی جو کچھ دنوں سے بلکل مرجھا سکیا تھا کیا ہوئے تم کچھ پریشان ہو کیا دوسری طرف سے کوئی جواب نہ آنے پر نور نے اس کے سامنے آتے سوال پوچھا جو کچھ دنوں سے بلکل اگنور کیے ہوئے تھا نہیں کچھ نہیں بس ویسے ہی سر میں تھوڑا درد ہے اس کے چہرے پر آتی لٹوں کو دیکھتے ہوئے ضارور نے نرمی سونے اس کے کان کی پیچھے کرتے ہو کہا تو پھر ایسے چپ چپ کیوں ہو پہلے تو تم میری ہر بات کا جواب دیتے تھے ہر وقت مجھ سے لڑنے کیلئے تیار رہتے تھے پر اب میں کچھ دنوں سے محسوس کر رہی ہوں کہ تم ایسا نہیں کرتے میں بات بھی کروں تو جواب نہیں دیتے پہلے مجھے لگا کہ شاید دی جہان کی وجہ سے تم ایسا کر رہے ہو پر آج تو وہ بھی نہیں تھی پھر بھی تمہارا رویہ میرے ساتھ ویسا ہی ہے نور جب سے آئی تھی آج پہلی بار اس نے زارون سے اس قسم کا شکوا کیا تھا تب ہی اس نے اپنی ساری ناراضگی بھولتے ہو سے اپنے حسار میں لیا اور کہا میں دوبارہ ایسا کبھی نہیں کروں گا اس کے کان کے قریب سرگوشی کرتے ہوئے زارون نے اس کے گال کو اپنے ہونٹوں سے چھوا تو نور نے آنکھیں بند کر کے اس کے لمس کو محسوس کیا جان ہو تم میری اور میں ناراض نہیں تھا بس مجھے لگا کہ تمہیں میرا یوں بات کرنا پاس آنا پسند نہیں اس لئے میں دور ہو گیا ہونٹ اس کے گال سے مس کرتے ہوئے زارون نے وضاحت دی یہ تمہارا بات کرنا برا لگتا ہے اور پاس آنا برا لگتا ہے ہاں پہلے لگتا تھا پر اب نہیں کیونکہ میں سمجھ چکی ہوں کہ اب میری لئے تم ہی سب کچھ ہو دی جان نے بجب بتایا ہے کہ شہر کی نافرمانی نہیں کرنی چاہیے اس سے اللہ ناراض ہوتا ہے اس کی گردر میں بازو ڈالتے ہوئے نور نے اپنی بھوری آنکھوں سے اس کی کالی آنکھوں میں جھانکا جس میں آج کچھ الگ ہی چمک تھی اوف شکر ہے کہ دی جان نے میرا کچھ فائدہ تو کیا پر نہ جب سے آئی ہیں ایسے پہلے لگائے بیٹھے ہیں جیسے میں کوئی جن ہوں جو ان کی شہزادی پر جادو کر کے اس کو اپنے قبضے میں کر لوں گا نور کے ڈھکے چھپے اقرار نے آج زارون کی تمام تھکاوٹیں اور خدشات دور کر دیئے تھے تب ہی کھل کر مسکراتے ہو اس نے نور کے اوپر جھکنا چاہا جو اس کا ارادہ سمجھتے ہی جلدی سے نیچے سے ہو کر اس کے حصار سے نکل کر دروازے کی جانب بھاگی تھی نور رکو نہ زارون نے اس آواز لگائی پر وہ اس کے پہلے ہی دوسرے کمرے میں جاتے ہوئے دروازہ لوگ کر چکی تھی سالدہ بیگم کا زخم دیکھتے ہی دیکھتے پورے ہاتھ پر پھیل چکا تھا اور حیران کن بات یہ تھی کہ اس کے اندر اب چھوٹے چھوٹے کیڑے بھی پیدا ہونے لگے تھے جس کی نہ تو کسی ڈاکٹر کو سمجھ آ رہی تھی اور نہ ہی کسی دم والے بابا کو تب ہی اتنی دوائیاں کھانے اور لگانے کے باوجود بھی جب زخم کم ہونے کے بجائے بازو کی طرف بڑھنے لگا تو ڈاکٹر نے سلیم صاحب کو خالدہ بیگم کا ہاتھ کٹوانے کا مشورہ دیا تاکہ زخم مزید پھیل کر عذیت کا باعث نہ بنے نہیں میں ہاتھ نہیں کٹواؤں گی اور ڈاکٹر کا دماغ خراب ہو گیا کیا جو اتنی آسانی سے یہ بات کہہ دی جیسے میرا ہاتھ نہ ہو کوئی چیز ہو جیسے کار دیا جائے خالدہ بیگم کے کانوں تک جیسے ہی بات پہنچی انہوں نے غصے اور ڈر کے ملے جلے تاثرات سے چیختے ہوئے ڈاکٹر کے ساتھ سے سلیم صاحب کو بھی کوسا جو بڑے سکون سے ان کو یہ بات بتا رہے تھے خالدہ اس کا دماغ خراب نہیں بلکہ تمہارا خراب ہو چکا ہے جو بات سننے اور سمجھ سے پہلی تم شور مچانا شروع کر دیتی ہو ان کے قریب بیٹھتے ہو سلیم صاحب نے ان کے مسلسل بولنے سے تنگا کر بیزاری سے کہا ہاں ہاں میرا ہی دماغ خراب ہو گیا ہے جو آپ کے موں لگ رہی ہوں اور میں آپ کو بتا رہی ہوں سلیم صاحب میں اس جالی اور دو نمر ڈاکٹر کی باتوں میں آ کر اپنا ہاتھ بالکل نہیں کٹواؤں گی چاہے جو مرضی ہو جائیں آنکھوں میں بے بسی اور تکلیف کے باعث آنے والے آنسوں کو دائیں ہاتھ سے صاف کرتے اٹھ کر کمرے سے باہر چلی گئی تو سلیم صاحب نے ان کی حالت دیکھ کر اللہ واقع سے رحم کی دعا مانگی تھی ایک ہفتے بعد ڈاکٹر نے سکندر صاحب کی حالت سنبھلنے کے بعد انہیں ڈسچارج کیا تو ہاشر اور ہارسوں نے گھر لے کر پہنچے جہاں فریحہ بیگم اور سارا انہیں کے انتظار میں بیٹھی تھی مامو یہ کیا ہو گیا آپ کو سارا جو اس دن سے تبیت خرابی کا بہانہ کر کے ایک بار بھی سکندر صاحب کو دیکھنے کے لئے ہسپیٹل نہیں گئی تھی اس نے انہیں ویلچئر پر بے بسی کی تصویر بنے دیکھ کر چہرے پر تکلیف کے جھوٹے اتاثرات سجاتے ہیں ان کے قریب نیچے زمین پر بیٹھ کر آنکھوں میں آسوں بھرتے ان کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیا تھا جس پر سکندر صاحب نے کچھ بولنے کی کوشش میں اپنے لب ہلائے اور غصے سے اس کا ہاتھ جھٹکتے ہو ہارس کو اشارہ سے اپنے کمرے میں جانے کا کہا تو سارا کے ساتھ ساتھ فریحہ بیگم نے بھی کسی غیر معمولی احساس کے تحت ایک دوسرے کو دیکھا تھا اب بو اپنی طبیعت کی وجہ سے کافی چٹشڑے ہو گئے ہیں اس لئے تم پرشان مت ہونا ہمارے ساتھ بھی وہ کچھ دنوں سے ایسے ہی برطاو کر رہے ہیں ہارس کو سکندر صاحب کی ویلچیر دکیل کر کمرے کی طرف لے جادہ دے کر ہارشر نے سارا کے اترے ہو چہرے کو تسلی دی اور خود بھی ان کے پیچھے ہی کمرے کی جانب بڑا تھا تو ان کی جاتا ہی سارا نے افسوس سے فریحہ بیگم کی طرف دیکھا اور کہا یہ اس بھڑے کو کیا ہوا امی ایسے میرا ہاتھ کیوں جھٹکا اس نے فریحہ بیگم خود بھی سکندر صاحب کی حرکت پر غور کرتے ہو وجہ سمجھنی کی کوشش میں لگی تھی سارا کی بات پر وہ بھی سر ہلا کر رہ گی تھی آج نور کا آخری پیپر تھا تب اس نے خدیجہ کے کہنے پر زارون کو لیڈ آنے کا کہا تھا کہ وہ دونوں کچھ وقت ساتھ گزار سکیں مگر پیپر ختم ہوتے ہی خدیجہ نے اس سے اسرار کیا کہ وہ اس کے ساتھ اس کے گھر چلے کیونکہ اس کی امی اسے ملنا چاہتی ہیں نہیں یار خدیجہ میں نہیں جا سکتی ویسے بھی دی جان میرا ویٹ کر رہی ہوں گی اور زارون کی اجازت کے بغیر جاؤں گی تو وہ غصہ کرے گا اس لئے ہمیں پھر کسی اور وقت چکر لگا لوں گی نور نے اس کے بڑھتے ہوئے اسرار پر ایک معمول معقول سی وجہ بتاتے ہو معذرت کی اوہ تو یہ بات ہے ابھی تم مجھ سے زیادہ زارون اور اس کی دی جان عزیز ہو گئی ہیں کیا؟ ٹھیک ہے بھئی یہاں تو ہر انسان ہی مطلب پرست ہے سندیہ سی حزیز ہو خدیجہ نے کند اچھکائے تو نور نے فوراں وضاحت دیتے ہو کہا نہیں یار خدیجہ ایسی بات نہیں اور تم ایسے کیوں باتیں کر رہی ہو ہماری دوستی کی بیچ کوئی نہیں آ سکتا پر کیا پر پر میں کون سا تمہیں اغوا کرنے لگی ہوں جو تم اس طرح میرے ساتھ جانے سے ڈر رہی ہو اور تم پہلے بھی بہت بار انکار شک کر چکی ہو پر آج تمہیں میرے ساتھ چلنا پڑے گا کیونکہ میں ماما کو بول کر آئی ہوں کہ آج نور میرے ساتھ جائے گی تو آپ کسی پارٹی میں مجھ جائیے قبل کے گھر پر رہی گا اور اب تم خود سوچو کہ اگر تم نہ گئی تو ماما کو کتنا برا لگے گا اور ساتھ مجھے بھی نور کو بات کے درمیان رکھتا دیکھ کر خدیجہ نے اپنی ناراضگی برقرار رکھتے ہو ایک اور پتہ پھینکا تھا خدیجہ یار اسی بات نہیں نا وہ تو میری بات سامی نہیں رہی اچھا ٹھیک ہے میں زارون سے فون کر کے پوچھ لیتی ہوں پھر چلتی ہوں تمہارے ساتھ اس کا مو بنا دیکھا نور نے اپنا موبائل نکالا تو خدیجہ نے جلدی سے اس کے ہاتھ سے موبائل چھین لیا شرم کر لو پھر میں نے تمہیں کتنے بار سمجھایا کہ اس زارون کو اپنے سر پر اتنا سوار مت کرو کہ بعد میں وہ تمہاری زندگی کے ہر کام اور خد فیصلے میں مداخلت کرے یار کچھ فیصلے اپنی مرضی سے کرنا سیکھو اور اگر تمہیں مجھ پر اعتبار نہیں یا میرے ساتھ کہیں جانے کے لیے تمہیں اپنے شہر کی اجازت چاہیے تو پلیز رہنے دو مجھے تمہیں کہیں نہیں لے کر جانا موبائل واپس اس کے بیگ میں ڈالتے اس نے خفقی سے اپنی بات مکمل کی اور پھر اٹھ کر جانے لگی تو نور نے اس کا ہاتھ پکڑتے ہو روکا تیز خدیجہ کہ تمہیں ناراض تو مت ہو اور میں نے ساتھ جانے سے منع نہیں کیا میرا ابھی دل ہے کہ میں آنٹی سے ملوں مگر مجھے ایک بار ضرور سے پوچھ لینے دوتا کے بعد میں وہ غصہ نہ کرے نور نے اس کے سامنے کھڑے ہوئے اپنی بات سمجھانے کی کوشش کی تو خدیجہ نے انکار میرے سر ہلاتے اور اپنا ہاتھ اس کے ہاتھ سے نکالا سوری پر مجھے افسور ہو رہا ہے کہ میں کہیں بھی تمہارے ساتھ کسی کی بھی اجازت لیے بغیر چلی شاتی ہوں کیونکہ مجھے تم پر اعتبار ہے مگر تم نے آج یہ بات کر کے ثابت کر دیا کہ تمہیں نہ تو مجھ پر یقین ہے اور نہ ہی تم اپنے شہر کی اجازت کے بغیر میرے ساتھ کہیں جا سکتی ہو آنکھوں میں اداسی دیئے اس نے جس طرح سے نور کو اس کی غلطی کے احساس دلایا اس نے فوراں حامی بننے میں ایک سیکنڈ لگایا تھا اچھا ٹھیک ہے نا میں چل رہی ہوں اب اپنا موٹ ٹھیک کرو اس کی آنکھوں میں آئی نمی اور افسردگی دیکھ کر نور سے برداشت نہ ہوا اور تب ہی اس نے دل سے تمام خدشات کو دور کرتے ہوئے خدیجہ کے ساتھ جانے کی حامی بھری تو وہ خوشی سے چیختے ہو اس کے گلے لگ گئی تھی زہرون گیانہ بجے تک ایک میٹنگ سے فری ہونے کے بعد دی جان کے کہنے پر انہیں ٹائم دینے انہیں ٹائم سے سکندر صاحب کے گھر لے گیا تاکہ وہاں سے واپسی پر نور کو یونیورسٹی سے لے سکے جس نے آج اسے چار بجے تک آنے کا کہا تھا زی جان میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ یہاں آنے یا بات کرنے کا کوئی فائدہ نہیں کیونکہ میں ان لوگوں کو اچھے سے جانتا ہوں یا آپ کی کوئی بات نہیں سنیں گے زہرون گیٹ کے سامنے گاڑی روک کر انہیں ایک بار پھر سے اپنے فیصلے پر نظر سانی کرتے ہیں کی درخواست کی تھی پیٹا بات کرنا اور مسئلہ کو سمجھتل جانا میرا فرض ہے باقی جو اللہ کو منظور ہوا وہی ہونا ہے اس لئے تم زیادہ پریشان مت ہو اور اندر چلو نرمی سے جواب دیتے ہیں انہیں اپنی طرف کا قرار کا دروازہ کھولا تو ان کے ارادوں میں پختگی دیکھ کر زہرون نے اپنے آپ کو مزید کچھ کہنے سے باز رکھا اور اپنی طرف کا دروازہ کھول کر دی جان کا ہاتھ پکڑ کر انہیں گاڑی سے نکالتے ہیں اندر کی جانب بڑھا جہاں راہیل جو سکندر صاحب کا خاص ڈرائیور ہونے سے پہلے زہرون کا وفادار ملازم تھا اور اسی کے کہنے پر سکندر صاحب کے گھر پچھلے چار سال سے نوکری کے ساتھ ساتھ وہاں چلتے تمام حالات کی خبر زہرون کو دے رہا تھا نور کے نکاح کا بھی اسی نے زہرون کو بنایا تھا اور تب ہی وہ این وقت پر وہاں پہنچ گیا تھا راہیل نے زہرون کو دیکھتے ہی چوکی دار سے اندر آنے دینے کا کہا تھا زہرون نے اس کے قریب رکھتے میں پوچھا کیسے ہو تم راہیل جی سر میں ٹھیک ہوں اور آپ یہاں کیسے سب خیری تو ہیں نا زہرون کو اچانک وہاں دیکھ کر راہیل نے دی جان کو سلام کی جو سے وہاں دیکھ کر حیران تھی ہاں خیریت ہے بس دی جان کی زد تھی کہ اپنی بہو کے گھر والوں سے ملنا چاہتی ہیں تب ہی ملے آیا ہلکی سی مسکراہت چہرے پر سجاتے اس نے جواب دیا اور بیرونی دروازے کی طرح بڑا جہاں سے حارس چلدی میں نکل کر اپنی گاڑی کی جانب بڑھتے ہو زہرون پر نظر پڑھتے ہو رکھ شکا تھا گاڑی کا دروازہ بند کرتے ہو اس کی جانب بڑھا اور کہنے لگا تم یہاں کیسے دی جان یہ حارس ہے نور کا بڑا بھائی جس کا ذکر وہ آپ سے اکثر کرتی ہے اس کی بات کا جواب دینے کے بیجائے زہرون نے دی جان سے اس کا تعرف کر آیا جو اس کا نام سنتا ہی ایک نر مسکراہت کے ساتھ اسے دیکھنے لگی جو ابھی تک آنکھوں میں بے یقینی دیا ان دونوں کو دیکھ رہا تھا ہم سکندر صاحب سے بات کرنے آئے ہیں بلکہ انہیں منانے کے لیے کیا وہ گھر پر ہیں دی جان نے بہت اپنائیت کے ساتھ سوال کیا تو حارس نے ہاں میں سر ہلاتے ہوئے انہیں اپنے ساتھ اندر آنے کا اشارہ کیا آپ بیٹھیں اور جو بھی بات ہے مجھے بتا دیں کیونکہ ابو کی طبیر ٹھیک نہیں ڈرائنگ روم میں آتے ہوں نے اس نے انہیں بیٹھنے کا اشارہ کر کے خود بھی سامنے والے صوفے پر بیٹھ کر اپنے دل کو نور کے بارے میں پوچھنے سے باز رکھتے ہو کہا ویسے بات تو آپ کے ابو صحیح کرنے والی تھی تو اگر ان کی طبیر زیادہ خراب نہیں تو آپ مہربانی کر کے ان کو ہی بولا لیں حارس کی بات سنتے ہی دی جانے شاہستہ لہجے میں درخواست کی تو وہ بولا ان کو کچھ دن پہلے فالش کے آٹیک ہوئے جس کی وجہ سے ان کے بائیں حصہ کا کام کرنا چھوڑ چکا ہے دوبان پر بھی اثر ہے اس لئے آپ کی کسی بات کا وہ جواب نہیں دے پائیں گے دی جان کی عمر کا لحاظ کرتے ہو حارس نے نرمی سے جواب دیا اوہ اللہ پاک سہد دے ان کو دی جان نے حارس کی بات سنتے ہی دعا دی اور اصل بات پر آتے ہو اپنی بات کا آغاز کیا دیکھو بٹا تم بھی جوان ہو پڑے لکھے ہو تمجھ سکتے ہو کہ انسان غلطی کا پتلا ہے اور بعض اوقات جذبات میں آ کر بڑے بڑے فیصلے بینہ سوچے سمجھے کر لیتا ہے جیسے زارون اور نور نہیں کیا مگر اس کا مطلب یہ نہیں کہ ایک غلطی کی بات انسان مزید غلطییں کرے اس لئے میں ان کی غلطی کو صدھار نے یہاں آئی ہوتا کہ ہم دونوں خانداروں کے درمیان اس وجہ سے جو خلش آ چکی ہے وہ دور ہو سکے میں جانتی ہوں کہ ایک بار بیٹی کی عزت پر کوئی داغ لگ جائے تو ساری عمر نہیں مٹتا اور یہ بھی سمجھتی ہوں کہ زارون نے جو کچھ کیا وہ غلط تھا اسے نور کو اس طرح اپنے ساتھ نہیں لے جانا چاہیے تھا پر شاید ان کی قسمت میں اس طرح ہی ایک ہونا لکھا تھا پرائنگ روح میں کسی عورت کو داخل ہوتا دیکھ کر دی جہاں نے مزید کچھ کہنے سے پہرے نظر اٹھا کر دیکھا یہ یہاں کیا کر رہا ہے بغیر دی جان کی بات پر غور کر رہا تھا یہ میرا گھر ہے اور یہاں سب میری مرضی کے مطابق ہوگا اس لئے آپ مزید کچھ بھی بولنے سے پہلے سوچ لیجئے گا زارون کے کچھ بولنے سے پہلے ہی حارس نے ان کی طرف دیکھ کر خبردار کیا کون سا گھر ایک گھر بھائی سب میرے نام کر چکے ہیں اس لئے یہاں جو کچھ بھی ہوگا وہ سب میری مرضی سے ہوگا تو تمہاری لئے بہتر یہ ہے کہ ان لوگوں کو یہاں سے دفع کرو اور دوبارہ مجھ سے اس لہجے میں بات کرنے سے پہلے ہزار بار سوچ لینا کہ اب تم اپنے نہیں بلکہ میرے گھر میں کھڑے ہو کر بات کر رہے ہو ایک نظر دی جان پر ڈالتے ہو فریحہ بیہم نے زہر اگلا تو حارس کی حمد جواب دی گئی جو تب سے زب سے ان کی ساری باتیں برداشت کر رہا تھا یہ لوگ کہیں نہیں جائیں گے اور آپ کو جو کرنا ہے کر لیں میں بھی دیکھتا ہوں کہ اس گھر سے مجھے کون نکالتا ہے یہ گھر ہمارا تھا ہمارا ہی رہے گا سمجھیں آپ حارس نے کسی کی بھی برواح کیے بینا چلاتے ہو کہا تو ڈرائنگ روم میں شور کی آواز سن کر حارس جو سکندر صاحب کو لاؤنج میں لے کر جا رہا تھا اس جانب بڑا یہ کیا ہو رہا ہے یہاں اور میں اسے زندہ نہیں چھوڑوں گا زارون کو دیکھتے ہی حارس ویلچئر چھوڑتے اس کے جانب لپکا پر حارس نے اسے زارون سے پہلے ہی پکڑ لیا تھا زیادہ جذباتی ہونے کی ضرورت نہیں ہے حاشر تم ابو کو لے کر باہر جاؤں میں بات کر رہا ہونا ان سے نہیں بھائی میں کہیں نہیں جاؤں گا اور اسے بھی کہیں نہیں جانے دوں گا اس کی حمد کیسے ہو یہاں قدم رکھنے کی فارس کا ہاتھ جھٹکتے ہوئے حاشر ہیں خون خواہ نگاہوں سے زارون کو دیکھا جو اب ان سب کی مسلسل بتمویزوں پر دان پیستے بس دی جان کی وجہ سے خاموش کھڑا سب ہی کچھ برداشت کر رہا تھا بیٹا تحمل سے ہماری بات سن لو ایسے غصے سے نہ تو میں کچھ حاصل ہوگا اور نہ ہمیں بلکہ بات مزید بگڑ جائے گی دی جان نے حاشر کے سامنے جاتے اسے سمجھانے کی کوشش کی جو بار بار حارس سے ہاتھ چڑوا کر زارون کو مارنے کے لیے اس کی جانب لپک رہا تھا اے بڑیہ تمہاری لئے اچھا ہوگا کہ یہاں سے چپ کر کے اپنے اس بیٹے کو لے کر چلی جاؤ وانہ اس عمر میں میرے بتیجے نے تمہاری کوئی ہڈی وڈی توڑ دینا تو پھر جوڑنی بھی مشکل ہو جائے گی حاشر کی مسلسل بتنبیزیوں کو دیکھ دی جان کو کچھ دیر انتظار کرنے کا کہتے اسے لے کر باہر کی جانب بڑھا تاکہ اس کا غصہ ٹھنڈا کر سکے تو فریحہ بیگم نے موقع ملتے ہی ساجدہ بیگم کو مشروع دیا جس پر زارون نے تمام باتیں فراموش کر کے فریحہ بیگم کو کھا جانے والی نگاہوں سے دیکھتے جبروں کو مضبوطی سے بند کرتے پوشتہ فریحہ بیگم دو قدم پیشے ہٹی تھی زارون چھوڑو بس کھر چلو مجھے لگتا ہے کہ ہم نے یہاں کر غلط ہی کی ہے دی جان نے اسے آگ وگورہ ہوتے دیکھ مداخلت کی اور اس کا بازو بگڑ کر اپنے ساتھ باہر کی جانب دھکینا تاکہ مزید کوئی تماشا نہ بنے دی جان پلیز مجھے چھوڑیں میں اس عورت کو اس کی اوقات یاد دہلا کر ہی یہاں سے جاؤں گا زارون ان کا ہاتھ ہٹاتے ہو کہا اور واپس فریحہ بیگم کی جانب بڑا جو زارون کے غصے سے ڈر چکی تھی زارون میں کہہ رہی ہونا چلو یہاں سے تو بس چلو دی جان نے اب کی بار غصے سے حکم دیا تو وہ فریحہ بیگم کی بعد میں خبر لینے کا ارادہ کرتے ہوئے دی جان کی پیچھے بھی باہر کی جانب بڑا تھا وہ خدیجہ کے ساتھ اس کے گھر پہنچی تو اس کی امی نے ہی ان کا استقبال کیا جو نور کو کہیں سے بھی خدیجہ کی والدہ نہیں لگی تھی ماشاءاللہ آپ کی دوست بہت پیاری ہے آپ کی باتوں اور تعریفوں سے بھی زیادہ نور کے شفاف چہرے کو دیکھتے ہوئے تحمیرہ بیگم نے اپنی ساری کا پل اٹھی کیا تو نور نے ان کا تفصیلی جائزہ لیا جو سرخ رنگ کی ساری میں چہرے پر میک اپ کی تہہ ٹڑائے اور بھاری زیورات کے ساتھ بالوں میں سفید موتیوں کے گجرے لگائے نور کو کسی طرح سے بھی معزز یا عام خاتون نہیں لگی تب ہی اس نے کچھ منٹ بیٹھنے کے بعد خدیجہ سے جانے کا کہا جو بڑی بیت تکلفی کے ساتھ اپنی ماں کو نور کے بارے میں بتا رہی تھی اتنی جلدی ابھی تو ہمیں دس منٹ بھی نہیں ہوئے یہاں آئے ہوئے اس کی بات سنتا ہے خدیجہ نے گھڑی کے جانب دیکھ کر کہا ہاں خدیجہ بس دی جان میرا ویٹ کر ہی ہوں گی نا اور تارون بھی شاید اب تک مجھے لینے آ چکا ہو تو پلیز تم مجھے یونیسٹری ڈراب کر دو نور نے وہاں کے محور سے کچھ اجنبیت سے محسوس کرتے ہو خدیجہ سے کہا جو اس کو پریشان دیکھ کر تسلی دینے کے لیے کچھ دیر میں چلنے کا کہہ کر اپنی ملازمہ کو آواز لگانے لگی خدیجہ مجھے لگر ہے کہ آپ کی دوست کو ہم سے مل کر زیادہ خوشی نہیں ہوئی نور کے چہرے پر پریشانی دیکھ کر تہمینہ بیگم نے اندازہ لگایا نہیں آنٹی اسی تو کوئی بات نہیں بس میرے شہر مجھے لینے آگئے ہوں گے نا اس لئے جانے کا بول رہی ہوں مرابطن نور نے مسکراتے ہونے مطمئن کیا تو ملازمہ خدیجہ کی ہدایت کے مطابق جوس لے کر لاؤنج میں داخل ہوئی اس تکلف کی کیا ضرورت تھی نور نے خود کو پرسکون کرنے کی کوشش کرتے ہو جوس کا گلاس اٹھا لیا کیوں ضرورت نہیں تھی بھائی تم ہماری مہمان ہو اور ہم اپنے مہمانوں کی بہت عزت کرتے ہیں نور کے کامتے ہاتھوں کو دے کر خدیجہ نے تہمینہ بیگم کو چپکے سے آنکھ ماری تو وہ اپنی مسکرات سے کرتے ہو گلاس لبوں سے لگا گئی تھی دی جان میں نے آپ سے کہا تھا نا کہ ان لوگوں سے بات کرنا بیکار ہے اور آپ نے مجھے کیوں رکا میں اس عورت کو زندہ نہیں چھوڑوں گا اس کی حمد کیسی ہوئی آپ سے بدتمیزی کرنے کی ضرور نے گاڑی یونیورسٹری کے راستے پر ڈالتے ہو کوئی دس بار یہی بات دہرائی تو دی جان کو بھی اپنے فیصلے پر تھوڑا افسوس ہوا بات کرنا تو بیکار تھا پر میں نے اپنا فرض برا کیا تھا کہ کل کو نور کو یہ نہ لگے کہ ہم نے اس کے گھر والوں کو منانے کی ایک بھی کوشش نہیں کی دی جان نور کو کچھ برا نہیں لگے گا کیونکہ وہ خود بھی اپنے گھر والوں کی اصلیت اچھے سے جانتی ہیں اس لئے آپ بے فکر رہیں اور گھر پہنچتے ہی حویلی جانے کی تیاری کریں میں آج شام میں ہی آپ لوگوں کو سائن کی حویلی چھوڑاؤں گا ضرور نے بعد کو مزیل طول دینے کے بجائے دی جان سے کہا جو خود بھی نور کے گھر والوں کی رویے سے کافی پریشان ہوئی تھی تب ہی ضرور کی بات سنتے ہی وہ سر ہلا گئی یونیورسٹری کے سامنے گاڑی روکتے ہو ضرور نے دی جان کو دو منٹ کا بول کر اپنی کار کا دروازہ کھولا اور گیٹ کے پاس نور کی تلاش میں نگاہیں دوڑائی کہاں رہ گی یہ لڑکی کچھ منٹ انتظار کرنے کے بعد اس نے اپنے موبائل سے اس کو نمبر ڈائل کیا اور دوسری طرف اس کا موبائل بند دیکھ کر یونیورسٹری کے اندر کی جانب بڑھا پتہ نہیں اس لڑکی نے موبائل کیوں آف کیا ہوا ہے دو تین بار اس کا نمبر ٹرائی کرنے کے بعد زہروں نے کچھ سوچتے ہو اس کی دپارٹمنٹ کا رخ کیا مگر وہاں پہنچ کر اس کی کلاس اور ہر جگہ دیکھنے کے بعد بھی جب اس سے وہ نہ ملی تو اس نے پھر سے اس کا موبائل نمبر ڈائل کیا پھر اتنی بار پھر بند اتنی بار کہا ہے کہ موبائل یہاں سے چارج کر لیا کرو پر میری بات تو کسی کی سمجھ بھی نہیں آتی اسے دو تین جگہ مزید دیکھتے دیکھتے جہاں اس کے ملنے کی امید تھی زارون نے اس کی کلاس کی کلڑکی کو پاس سے گزرتے دیکھ کر مخاطب کیا ایکسکیوز می سیسٹر کیا آپ نور میرا مطلب ہے نور علین کی کلاس پھیلوں ہے نا جی جی بلکل اور آپ اس کے شہر ہیں نا جو اس تین اس کے ساتھ نورس بنا رہے تھے سہر نے زارون کو دیکھتے ہی پہچان لیا تھا جی میں وہی ہوں بس مجھے وہ پوچھنا تھا کہ کیا آپ نے نور کو کہیں دیکھا ایکشلی وہ مجھے مل نہیں رہی اور اس کا موبائل بھی آف ہے زارون نے اترودر کی کوئی بھی بات کرنے کے بجائے سیدھا اپنے مسئلے پر آتے ہو اس نے پوچھا جو شاید زارون کے اس طرح مخاطب کرنے پر کچھ زیادہ ہی پرجوش ہو چکی تھی نہیں میں نے تو ابھی تک نہیں دیکھا پر اب سے تقریبا دو گھنٹے پہلے میں نے اسے خدیجہ کے ساتھ لون میں بیٹھے دیکھا تھا اوہ اچھا تو کیا آپ پلیز خدیجہ سے پوچھ سکتی ہیں کہ نور اس وقت کہاں آئے یا آپ مجھے ہی نمبر دے دیں میں خود ہی پوچھ لیتا ہوں ہچکچاتے ہو زارون نے اسے اپنی بات کہی کیونکہ اس طرح کسی لڑکی کا نمبر مانگتے ہو اسے خود بھی عجیب لگ رہا تھا جی ویسے تو میں اس ٹائپ کی لڑکیوں سے بات نہیں کرتی اور نہ ہی میرے پاس اس کا نمبر ہے پر میں آپ کو اپنے سی آر سے لے کر دیتی ہوں زارون کی بات سنتے ہی سہر نے اسے پریشان دے کر اس کا مسئلہ حل کی اور اپنے موبائل سے کسی کا نمبر ڈائل کرنے لگی ہیلو احمد کیا تم مجھے خدیجہ کا نمبر سینڈ کر سکتے ہو مجھے اس سے کچھ کام تھا سہر نے اسلام کرتے ہی دوسری طرف موجود لڑکے سے کہا اچھا تھانکیو پلیز ابھی سینڈ کر دینا اس کی بات سنتے ہی سہر نے زارون کی طرف دیکھا جو اس کی مسکراہت سے سمجھ چکا تھا کہ اس کا کام ہو چکا ہے تھوڑی دل میں احمد کی کال آئی اور اس نے نمبر نوٹ کروایا بہت شکری آپ کا زارون نے ایک بار پھر سے اس کا شکریہ دا کی اور اپنے موبائل سے نمبر ڈائل کرتے ہوئے کینٹین سے باہر آیا پر دوسری طرف نمبر بند ملنے پر اب اسے صحیح معنوں میں پریشانی ہوئی تب اس نے دی جان کا خیال آتے ہی باہر کا رخ کیا تھا کہ انہیں کسی طرح گھر بیج کر خود نور کو تلاش کر سکے یونیورسٹی سے باہر نکلتے ہیں زارون نے آلیان کو کال کر کے ساری بات بتا کر دس منٹ میں یونیورسٹی پہنینے کا کہا کہاں ہے نور بیٹا کیا بھی لگ فری نہیں ہوئی کیا آدھے گھنٹے بعد بھی اسے اپنی طرف اکیلے آتے دیکھ کر سائدہ بیگم نے پریشانی سے سوال کیا جی دی جان بس اس کا تھوڑا کام ہوئی رہتا ہے نا تھوڑا ٹائم لگے گا اسے زارون نے اصل بات بتا کر انہیں پریشان کرنے کے بجائے جھوٹ کا سہارا لیا اچھا ٹھیک آج اب تم بھی اندر ہم انتظار کر لیتے ہیں اسے گاڑی سے باہر کھڑا دیکھ کر انہوں نے کہا تو زارون نے انکار کیا نہیں آپ گھر جائیں میں نے آلیان کو بلائے ہے اور میں کچھ دیر میں نور کو ساتھ لے کر آؤں گا آلیان کی گاڑی اپنے قریب رکھتی دیکھ کر جو دس منٹ سے پہلے وہاں پہنچ چکا تھا زارون نے ایک احتساط ہی ان کی طرف کا دروازہ کھولا زیادہ وقت لگے گا کیا جو تم نے آلیان کو بلائے لیا اس کی چہرے کے اڑے ہوئے رنگ کو دیکھ کر سائدہ بیگم کو کسی غیر معمولی بات کا احساس ہوا اور تب ہی انہوں نے پھر سے سوال کیا تھا جی دی جان بس ایک گھنٹہ لگے گا ابھی اور شام بھی ہو رہی ہے نا تو مجھے اسے ایسے اکیلہ چھوڑ کر چھوڑنا کوئی مناسب نہیں لگا تب ہی میں نے آلیان کو بلائے لیا کہ وہاں کو گھر چھوڑ دے پھر میں تسلی سے نور کو لے کر آوں گا زارون نے پوری بات تفصیل سے بتاتے ہوئے انہیں مطمئن کیا اور آلیان کو وہیں رکنے کے اشارہ کر کے ان کی طرف کا کار کا دروازہ کھول کر انہیں ہاتھ کا سہارہ دے کر نیچے ہوتارا اچھا ٹھیک ہے بیٹا جلدی آ جانا ان کے گاڑی میں بیٹھتے ہی آلیان نے پوچھا کیا ہوا زارون اور کہاں گئی ہیں بھابی پتہ نہیں یار ہر جگہ دیکھ چکا ہوں کہیں نہیں مل رہی اوپر سے اس کو موبائل نمبر بھی باندھے کیا پھر سے کوئی تم دونوں کی لڑائی ہوئی کیا آلیان کو لگا کہ شاید ابھی بھی ان کے درمیان سب ویسا ہی ہے تب ہی اس نے اندازہ لگایا تو وہ بولا ارے نہیں یار لڑنا کیوں وہ لڑنے سے نور کے غائب ہونے کا کیا تلکھ ہیں اچھا ٹھیک ہے پرشان مت ہو یہی کہیں ہوگی تم دیکھو بس میں کچھ دیر میں دی جان کو چھوڑ کر آتا ہوں آلیان یہ کہہ کر آ کر ڈرائیون سیٹ سنبھالی اور گاری سٹارٹ کر کے سڑک پر ڈالی تو زارون ان کے جاتے ہی واپس یونیورسٹی کی جانب بڑا تھا نور کو تلاش کرتے ہوئی شام کے ساتھ بچ چکے تھے اور دھیرے دھیرے یونیورسٹی خالی ہونے لگی تو زارون کو اپنا دل بند ہوتا محسوس ہوا یار اب کیا کریں میری تو بس ہو گئی یار چل چل کر پر بھاوی تو مل ہی نہیں رہی آلیان جو دی جان کو چھوڑ کر پندرہ منٹ میں واپس آ گیا تھا اور تب ہی صحیح زارون کے ساتھ مختلف سلوگوں سے پوچھتے اور یونیورسٹی کا ہر حصہ دیکھنے کے بعد اس نے پھولے ہوئے سانس کو ہموار کرنے کے لیے ایک بینچ پر بیٹھتے ہو کہا مجھے تو لگ رہا ہے کہ وہ یہاں ہیں ہی نہیں زارون کو خموش دے کر آلیان نے ایک بار پھر سے اندازہ لگایا تو اس کی بات سنتا ہی زارون نے اپنا موبائل نکالا اور ڈی ایس پی کو کال کر کے تمام صورتحال سے اگاہ کر کے یونیورسٹی آنے کا کہا ٹھیک ہے زارون تم انتظار کرو بس میں کچھ دیر میں وہاں آتا ہوں ڈی ایس پی نے اسے تسلی دی تو زارون نے جلدی آنے کی تلقین کر کے کال کٹ کر دی یار پولیس کو انفارم کرنے کی کیا ضرور تھی ہم خود ہی جا کر ایڈمنسٹریشن سے بات کر لیتے اس کے فون بند کرتے ہی آلیان نے اس کے قریب آ کر کہا تو زارون نے جواب دینے کے بجائے اسے اپنے ساتھ چلنے کا اشارہ کیا اف ایک تو یہ کسی کی بات بھی نہیں سنتا اس کی پوشت کو دیکھتے ہو آلیان نے خود کلامی کی اور اس کے پیچھے ہی یونیورسٹری کی دوسری جانب بڑا جہاں انفارمیشن آفس کے ساتھ کنٹرول روم بھی موجود تھا نور کی آنکھ کھولی تو اس نے سر اٹھانے کی کوشش کی جو کافی بھاری ہو چکا تھا یہ میں کہاں ہوں خود کو ایک انجان جگہ پر دیکھ کر اس نے آنکھیں چھپکتے ہو سوچا اور ذہن پر زور ڈالتے ہی اسے یاد آئے کہ وہ خدیجہ کے ساتھ اس کے گھر آئی تھی جہاں جوس پینے کے بعد وہ شاہد بے ہوش ہو گی تھی وہ مشکل اپنا سر اٹھاتے ہو اٹھ کر بیٹھی اور کمرے میں چاروں طرف نظر دڑائی پھر پکارا تھا خدیجہ کہاں ہوں تم یار دونوں ہاتھوں سے اپنی کنپٹی کو مسل تھے اس نے درد کم کرنے کی کوشش کی کہاں ہوں میں زارون تم کہاں ہو ابھی بھی نشے اور درد کی وجہ سے اس سے سمجھ نہیں آئی کہ اس کے ساتھ ہوا کیا ہے کبھی لٹ کھڑاتے الفاظ کے ساتھ اس نے اپنی آنکھوں کو کھلا رکھنے کی کوشش کی جو بار بار بند ہو رہی تھی خدیجہ کہاں ہو یار تم آج ہونا مجھے گھر چھوڑ دو زارون میرا ویٹ کر رہا ہوگا حمد کر کے کھڑے ہو تو اس نے آواز لگائی مگر اس سے پہلے کہ وہ کچھ سوچتی یا آگے بڑھتی ایک دم سے اس کی آنکھوں کے سامنے اندھیرہ آیا اور وہ پھر سے بیٹ پر گرتے ہی بے ہوش ہو گئی ڈی ایس پی کے آتے ہی پرنسپل صاحب کی اجازت زارون نے تمام ویڈیوز دیکھی جس میں ایک بجے کے قریب نور اسے سہر کی بتائی ہوئی جگہ پر خدیجہ کے ساتھ بیٹھی باتی کرتے نظر آئی تھی اور پھر ایک بج کر تیس منٹ پر وہ اسے خدیجہ ہی کے ساتھ گیٹ کی طرف جاتے ہو نظر آئی تو زارون کا شک یقین میں بدل گیا وہ جس دن سے خدیجہ سے میرا تھا اسے اسی دن سے وہ خود اور اس کی باتیں کچھ عجیب سی لگی تھی مگر زارون نے یہ سوچ کر اگنور کر دیا کہ ہو سکتا ہے کہ اس کی غلط فہمی ہو یہ لڑکی کون ہے اور بھاوی اس کے ساتھ باہر کیوں گئی ہے یا آلیہ نے خدیجہ کو دیکھتے ہی حیر سے سوال کیا تو زارون نے خدیجہ کی تصویر پر ویڈیو کو سٹاپ کرتے ہوئے ڈی ایس پی صاحب کو اس لڑکی کو جلد از جلد تلاش کرنے کا کہا اور خود انفرمیشن روم کی جانب بڑھتے ہونے خدیجہ سے متعلق تمام معاملات نکالنے کا آرڈر دیا جو پولیس کی وجہ سے اور اپنی یونیورسٹی سے ایک لڑکی کی گمشدگی پر خاموشی سے زارون کو خدیجہ کا تمام ریکارڈ نکال کر بتانے لگے یونیورسٹی سے ملنے والی انفرمیشن کے بعد زارون نے اکرم کو کال کرتے وہاں جا کر خدیجہ کے بارے میں پتہ کنے کا کہا اور ساتھ ہی اس کی تصویر بھی سینڈ کی تاکہ کسی قسم کی کوئی مشکل نہ ہو مگر ایک گھنٹے بعد اکرم کی طرف سے جو خبر ملی اس نے زارون کو غصہ دلانے میں کوئی قصر نہیں چھوڑی تھی تب ہی وہ آلیان کے روکنے کے بہوجود انفرمیشن روم کی جانب بڑھا اس کے خطرناک ارادے دیکھ کر آلیان اس کے پیچھے بھاگا زارون میری بات سنو کہاں چاہ رہے ہو تم یار مگر زارون وہاں داخل ہوتے ہی وہاں موجود ایک شخص کو گریبان سے پکڑ چکا تھا اندہ ہو کیا تم لوگ ایک زوردار تھپڑ اس کے شخص اس شخص کے موہ پر مارتے اس نے پھر سے ہاتھ اٹھائے تو آلیان اس کا ہاتھ پکڑا کیا کر رہے ہو یار اس بیچارے کے کیا غصور اور وہ لڑکی کافی تیز ترار تھی اور شاید وہ اسی مقصد کے تحت یہاں آئی تھی آلیان جو خدیجہ کے ناملے کی خبر سن چکا تھا اس نے آتے ہی زارون کو سنبھالا جو اب اپنے آپ سے باہر ہوتا ہر چیز کو آگ لگانے کیلئے بیتا آپ ہو چکا تھا سر پلیز آپ اپنی لیمٹ مرہیں آپ کی بیوی خود کہی ہے یہ بات آپ ریکارڈنگ میں دیکھ چکے ہیں اس میں ہمارا یہ یونیورسٹی کے کسی بھی شخص کا کوئی عمل دخل نہیں زارون کو مسلسل چیختہ دے کر پرنسپل نے آگے بڑھ کر وضاحت دی تو زارون اپنا ہاتھ چھڑوا کر اس کی جانب لپکا پرنسپل صاحب قصور آپ کا یہ ہے کہ ایک سٹوڈنٹ پچھلے چھے مہینے سے یہاں پڑھ رہی ہے وہ بھی جالی کہہ ذات پر اور آپ کو خبر تک نہیں ہوئی اگر میری نور کو کچھ ہوا نا تو آپ سب ستن لیں زارون علی یہاں کی ہر چیز کو تباہ کر دے گا اور ساتھ ہی آپ لوگوں کو بھی زور سے ہارٹ ٹیبل پر مارتے اس نے دھمکی دی اور ڈی ایس پی کے آتے ہی ان سے پوچھ گش کہتے ہوئے باہر کی جانب بڑھا تاکہ خود جا کر خدیجہ کے بارے میں معلوم کر سکے